اعوذ باللہ من الشہدوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ و ملائکتہ یسولون علیہ وسلموا تسلیما محمد رمضان کی مبارک ساعتیں ہمارے ساتھ روا دوا ہیں چند ہی روزیں گزرے ہیں اور یقیناً آپ کی طبیعتوں میں وہ استراب ختم ہو چکا ہوگا جو ماہ رمضان کے اعتدائی روزوں میں ہوا کرتا ہے اور یقیناً طبیعتوں میں ایک تقدس ایک روحانیت پیدا ہو چکی ہوگی اور وہ مرحلہ آ چکا ہوگا کہ جب آپ تفکر اور ارتقاء کی منزل کی طرف روا دوا ہوں گے اور یہ وہ وقت ہے کہ انسان مکمل طور پر ماہ رمضان اور ماہ رمضان کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت کے اوپر تفکر کرے تدبر کرے اپنے امور کو منظم کرے اور دل و جان سے احکامِ الٰہی کی پیروی کے لیے تیار ہو جائے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو چاہے حکمِ الٰہی کا کوئی بھی عمر ہو ہشت پہلو جسے کہتے ہیں کہ افادیت رکھے ہوئے ہیں ہر عبادت کا ایک دنیاوی فائدہ ہے ایک آخروی فائدہ ہے پھر دنیاوی فائدوں میں ایک انفرادی فائدہ ہے اور ایک اجتماعی فائدہ ہے پھر انفرادی فائدوں میں ایک جسمانی فائدہ ہے اور ایک روحانی فائدہ ہے پھر جسمانی فائدوں میں ایک ذہنی فائدہ ہے اور ایک روحانی فائدہ ہے یعنی کس کس زاویے سے آپ دیکھیں کس کس پہلو سے آپ نگر ڈالیں آپ کو نظر آئے گا کہ مجھے ایک نیا فائدہ ایک نیا نکتہ ایک نیا پہلو نظر آیا اور یقین کیجئے اگر آپ روزہ ہی کیا احکام اسلام کے کسی بھی عمر کو اس طریقے سے انجام دیں جیسا کہ اس کا حکم ہے تو معارفت کی منزلیں اتنی تیزی سے تیہ ہوں گی اور ہجاب اتنی تیزی سے آپ کے سامنے سے اٹھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لذت تو میں نے کبھی بھی نہیں محسوس کی یہ منازل تو کبھی بھی میں نے تیہ نہیں کیے یہ باتیں تو میں نے کبھی بھی نہیں جانی تو انشاءاللہ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان کی ماہ رمضان کی مبارک سعادتیں گزرتی جائیں ویسے ویسے ہماری معارفت اور ہمارے تقویے میں اضافہ کرتا چلا جائے روزے کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اسلام کی دیگر عبادات دیگر عدیان میں قدر مشترکہ ہو یا نہ ہو لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عدیان میں قدر مشترک ہے اسلام ہو یہودیت ہو عیسیت ہو یعنی ابراہیمی مذاہب ابراہیم علیہ السلام سے نکلے ہوئے یہ تین مذاہب تینوں مذاہب میں روزے کا حکم موجود ہے کما کتبہ علی اللذین من قبلکم کہ تفسیر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جس طرح کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا یہ روزہ لیکن ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر ابراہیمی مذاہب مسئلا ہندو مذاہب جس میں خداوں کی نعوذ باللہ بہتات ہے اور مشرکانہ عقیدے پر مشتمل ایک مذاہب ہے اس کے باوجود بھرت کے نام پر وہاں بھی روزہ موجود ہے اس سے آگے بڑھئے ایک مذاہب جسے بد مذاہب کا نام دیا جاتا ہے کہ جس میں خدا نام کی کوئی چیز نہیں آخرت کے نام پر احتزام نام کی کوئی چیز نہیں لیکن روزہ وہاں بھی موجود ہے چلے چھوڑیے ان مذاہب کو ایک طرف رکھئے غیر مذہبوں کی طرف بے دینوں کی طرف ملہدوں کی طرف ایتھیسٹ جو خداوں پر یقین نہیں رکھتے ان کی طرف چلیے وہ بھی روزے کو کبھی فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں کبھی آلٹرنیٹ فاسٹ کا نام دیتے ہیں کبھی انٹرمیٹن فاسٹنگ کا نام دیتے ہیں کبھی ڈائٹ پلان کے نام سے مختلف خصم کے پلان ٹی وی چینل سے اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پر آپ کے سامنے جلوائے فروز ہوتے ہیں اور اس وبا میں یا اس مرض میں تمام افراد مبتلا ہیں خواتین جسے کہتے ہیں خواتین مردوں کی منزبت اس میں زیادہ مبتلا ہے لیکن بارحل تمام افراد اس بیماری میں مبتلا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائٹ پلان اگر انسان خدا کی طرف سے دیئے گئے اس حکم یعنی روزے کو بحیثیت عبادت بجا لائے تو سائٹ ایفیکٹ کے طور پر وہ کچھ مل جائے گا جس کے لئے ہم آج مجنون آنا ڈائٹ پلان اور انٹرمیٹن فاسٹنگ اور جسے کہتے ہیں سلمنگ سینٹر کی طرف رخ کرتے ہیں جب دیگر عدیان میں روزے کا اتنا گہرا جب بے دینوں کے پاس روزے کا اتنا امیغ نظریہ یا کونسپٹ موجود ہے تو کیوں خود نہ اسلام میں یہ نظریہ موجود ہو بدرج اولا یہ نظریہ یہ تھیم یہ کونسپٹ موجود ہونا چاہیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی نماز غزہ ہو جائے مسئلن زہر کی نماز آپ کو فقط چار رکات ہی پڑھنی ہے فجر کی دو رکات مس ہو جائے چائے جانبوج کے چھوڑی ہو یا توڑی ہو آپ کو وہی دو رکات پڑھنی ہے لیکن روزے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اس کو آپ کو ایزی نہیں لینا ہے don't take it easy جیسے کہتے ہیں اگر آپ نے روزہ جانبوج کے چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو قضاء تو کرنی ہی کرنی ہے کفارہ بھی فائن بھی کمپنسیشن بھی تلافی بھی دینی ہے کیسی تلافی ساٹھ مسلسل روزے جس میں اکتیس ایٹا سٹریچ without اینی گیپ رکھنے اگر غلطی سے آپ نے اس طرح رکھ لیا کہ سامنے عیدل ازہا آگئی اور روزہ چھوڑ دینا پڑا آپ کو معلوم تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ بیچ میں مجھے گیپ دینا پڑ جائے گا مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا کم از کم ایک متعام سیون ففٹی گرام جو گندم گے ہوں یا کوئی بھی غزہ یا ایک غلام کو آزاد کروانا تینوں کام اتنی مشکل ہیں کہ انسان روزہ توڑنے اور یا چھوڑنے کے خیال سے کپنے لگتا ہے حقیقی مومن تو آپ نے دیکھا کہ نماز کو چھوڑنے کے لیے فقط وہی نماز متبادل ہے تلافی بھی ہے کفارہ بھی ہے کمپنسیشن بھی ہے جرمانہ بھی ہے لیکن روزے کو اگر آپ نے جان پوچھ کے چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو کتنی بڑی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی خواتین کے ایام مخصوصہ میں جو چھوڑی گئی نمازیں ہیں ان کی غزہ نہیں لیکن جو چھوڑے گئے روزے ہیں ان کی غزہ ہے وہ بھی اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے روزے کے حوالے سے ایک عجیب بات ابھی یہ گفتگو ہماری مقدماتی ہے اور انشاءاللہ انقریب ہم اپنی موضوع سے متصل ہوں گے آج ماشاءاللہ ہمارے پاس فری ہینڈ ہے اور صرف ہم ہی ہم ہیں ون مین شو خدا خود پسندی سے بچائے تو دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے ہم آپ کے ساتھ نے آدھا گھنٹہ نکل چکے اور دعا بھی ہے کوشش کریں گے کسی طرح کھیچا تانی کر کے پورا درس آج دے دیا جائے غیر مخل عبادت ہے روزہ نماز اگر آپ پڑھتے ہیں اگر آپ نے کسی سے باتچیت کر لی نماز ٹوٹ گئی کس طرح کی باتچیت کر لی گفتگو مذاکرہ مباحثہ جی نہیں آپ نے فقط ایک لفظ ایک لفظ کو بھی چھوڑیے ایک حرف کہہ دیا جو کوئی مفہوم رکھتا ہے مثلاً عربی میں ایک لفظ ہے قے اردو والا قے نہیں جس کو سنکے آپ کو الٹی آتی ہے عربی والا قے جو صرف قاف کی طرح لکھا جاتا ہے اگر آپ کو عربی کے اعراب سے نہ آشنا ہی ہے تو نیچے زیر لگا دیجئے لیکن جو عربی کو جانتے ہیں ان کے لیے زیر یا کسری کی ضرورت نہیں وہ قاف کو قے ہی پڑھیں گے اگر کہیں جملے میں لکھا با جائے اس کا مطلب ہے رک جاؤ یعنی سے ماں اپنے بچے کو دیکھے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی کچن کی طرف جا رہا ہے کہ ممہ نے کیا پکایا ہے فوراں میں نکال کے کھالوں تو ماں جو ہے کمرے سے آواز دے دی فوراں رک جاؤ میں آ رہی ہوں میں خود نکال کے دوں گی تم اپنے حساب سے مت نکالا کرو اور ماں نماز پڑھ رہی ہے اور وہ صرف کہتے قے یعنی رک جاؤ اور وہ کہے بھی آپ نے قبلے سے مو موڑا ادھر نماز نے آپ کو چھوڑا آپ کی نماز گئی نماز ٹوڑ گئی آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے اتنی زیادہ پابندی حج جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھئے معین وقت میں معین جگہ پر ایک معین عمل یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں حاضری دینا ضروری ہے وہ بھی دن میں مزدلفہ میں مزدلفہ کے مقام پر رات کے وقت ٹھہرنا ضروری ہے دن میں نہیں رمی کے لئے جمع رات کے مقام پر جانا ہے شیطان کو پتھر مارنے اپنے کسی دشمن ساتھی کو پتھر نہیں مارنے تواف کرنا ہے تو خانے کعبہ میں حاضر ہونا ضروری ہے نو دس حلج کو یہ ایام یہ عامال انجام دیے جاتے ہیں نو دس حلج کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ بھئی وہاں بڑا رش ہوتا ہے میں جو ہوں نو اور دس شوال کو یہ عمل کرلوں بلکل نہیں نہیں ہو سکتا یا سعودی عرب کہ اگر ویزا لگ جائے تو امریکہ کا گرین گارڈ نہیں ملتا تو یہ حج والا عمل میں کسی اور ملک میں جا کے کرلوں بلکل نہیں تو حج میں کتنی سختی ہے کہ معین جگہ پر معین وقت میں معین عمل انجام دینا ہے نماز میں اگر آپ قبلے سے ہٹ گئے ایک جملہ ایک لفظ مو سے نکال دیا آپ کی نماز گئی لیکن روزہ ایک غیر مخل عبادت ہے اب آپ کہیں گے یہاں پر یہ ورلڈ کپ کا تذکرہ کہاں سے شروع ہو گیا ایک غیر ضروری تصویر یا پریزنٹیشن کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے یا خود استاد محترم ورلڈ کپ کے فیور میں مبتلا ہیں جی نہیں یہ اختل میں اس خبر کا شاخصانہ ہے کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے پڑھی ایک ایشو کھڑا ہو گیا برازیل میں ان مسلمان کھلاڑیوں سے متعلق جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں یا دیگر مسلمانوں کی طرح ڈھیڑ ہیں کہ I am busy I cannot talk now جیسے آپ نے نماز میں کہہ دیا the number you have dial is busy at the moment please try later اس طرح کا جملہ رٹا رٹایا جو مومنین زیارت کے وقت حج کے وقت صدقہ دیتے وقت ماہ رمضان میں بھی وہ یہی جملہ مو سے نکالتے ہیں اے اللہ میں اس وقت مسروح ہوں کبھی اور روزہ کی بات کرنا تو ورلڈ کپ میں بھی کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ ابھی ہم کھیل میں مسروح ہیں ہمیں کھیلنے دیا جائے روزہ ہم بعد میں رکھ لیں گے اب بارحال یہ تو ان کے علماء اور مراجعے بتائیں گے کہ ان کو کس طرح کا کفارہ تھا کرنا ہے اور کیا سزا بھوکت نہیں ہے بارحال فیفا جو ورلڈ فیڈریشن ہے فوٹبال کی اس کے منیجمنٹ کے لوگوں نے یہ کہا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے یعنی انہیں اپنا فتوہ دیا جس طرح ہمارے خواتین مورننگ شو سے فتوے اخذ کرتی ہیں اور سہری اور ٹی وی میں آنے والے پروگرامات میں سوالات کر کے اپنے مسائل پوچھتی ہیں خواتین اور اب اس میں مرد حضرات بھی شامل ہو گئے ہیں بچے بھی شامل ہو گئے تو میلیجمنٹ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو روزہ نہیں کرنے چاہیے رکھنے چاہیے اس سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے ہمرا ورلڈ کپ ڈسٹرپ ہو رہا ہے یہ ہم نے شو سجایا ہے فوٹبال کھیلنے کے لیے آپ اپنے مذہب کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے لیکن جب اللہ اپنے مذہب کی مارکیٹنگ پر اتر آئے تو اللہ سے زیادہ مارکیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں تم اپنا مکر کرو میں اپنا مکر کروں گا اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے تم اللہ سے مزاق کرو اللہ تم سے مزاق کرے گا اللہ جسے کہتے ہیں to pay in the same coin tit for dead جیسی کو تیسی جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے دین کی مارکیٹنگ کرنے پر اتر آئے تو ورلڈ کپ نے بھی مارکیٹنگ کر گزرتا ہے وہ لوگ جو رمضان سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کی شبیداری سے منحرف ہیں غیر متوجہ ہیں اور ٹی وی پہ نظریں جمائی بیٹھے ہیں جب ان کے سامنے مسلمان پلیئرز آتے ہیں اور جب ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ مسلمان پلیئر ہے جس نے روزہ رکھ کے میچ کھیلا تو وہ شرم سے سر جگا دیتا ہے میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں مجھے تو ہلکا سا نزلہ زکام ہوا تھا میں تو فقط دفتر جاتا ہوں یا میں تو سکول جاتی ہوں یا جو ہے مجھے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں میں روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہوں فٹبال پلیئر روزہ رکھ کے فٹبال کھیل رہا ہے اچھا جب یہ قضیہ اٹھا رمضان سے چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ قضیہ اٹھا یہ مسئلہ اٹھا کہ مسلمانوں کو رکھا جائے اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی ایسی سازش ہو کہ جس کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ مسلمانوں کی عبادت کو ہائلائٹ نہ کیا جا سکے ہم نے ورلڈ کب شیطانیت کے لیے لہو لعب کے لیے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور کچھ لوگوں کے مطابق عراق کے حالات سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ان کی توجہ یہ پول سجایا ہے یہ میلہ سجایا ہے تو اب یہاں پھر دوبارہ اسلام مذہب کی بات ہو تو جب یہ ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان پلئر کسی طرح باز نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو سائنس کی مار مارو جس طرح ایک شخص اپنے مرجے اپنے امام کی بات نہیں مانتا ناؤزب اللہ ڈاکٹر کی بات فوراں مان لیتا ہے آج ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کو کم از کم سال میں تیس دن صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا چاہیے اس سے آپ کے کوئی بیماری نہیں ہوگی دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر کہنا چاہ رہا ہے سومو تسیحو روزہ رکھو تم سے حضمان ہو جاؤ گی رسول کی حدیث وہاں رسول کی حدیث نہیں یاد آتی ڈاکٹر کی پرسکرپشن یاد آتی ہے جب یہ لوگ ورلڈ کپ کے ڈاکٹر چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیوورک کے پاس گئے تو ڈاکٹر ڈیوورک نے کیا کہا ان کے الفاظ میں سنیے ہم نے رمضان سے متعلق بہت وسی تحقیق کی ہے اور نتیجہ یہ نکلا اگر رمضان کو مناسب طریقے سے گزارا گیا اگر ہم مذہبی زبان میں کہیں تو ہم کہیں گے رمضان میں روزہ اس طرح رکھے گئے جس طرح قرآن کی آیات اور اہل بیعت کی روایات کہتی ہیں جس طرح اس کا حق ادا کیا گیا اب وہ میڈیکل لوگڈر ہے نون مسلم اس کو نہیں معلوم تو اس نے ایک اپروپریئٹ لفظ استعمال کر لیا جو اتفاق سے اپروپریئٹ لی ہے there will be no reduction in physical performance of plates کھلاڑیوں کی کارکردگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی ڈاکٹر ڈیوورک ٹول ریپورٹرز یہ نیوز ڈان نیوز ڈاٹ کوم میں موجود ہے دیگر اخبارات میں بھی یہ نیوز چھپ چکی ہے یہ ایک تماشا ہے یہ ایک تماشا ہے ان بیدینوں کی طرف یہ ایک تماشا ہے ان سیاسی بازیگروں کی طرف یہ تماشا ہے ان استعمار کی قوتوں کی طرف جو ہر محاذ پر اسلام کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے تم ایک روٹین لائف نہیں گزار سکتے ابھی کچھ دنوں پہلے یورپ میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور بچوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بچے اگر روزہ رکھیں گے نوجوانوں اور خواتین کی بات چھوڑی ہے اگر کم از کم بچے روزہ رکھیں گے تو ان کی روٹین لائف ڈسٹرپ ہوگی کینیڈا میں ایک شہر میک مرے وہاں پہ اس وقت اکیس گھنڈے کا روزہ چل رہا ہے دو گھنڈے دو بجے سہری کرتے ہیں بند اور گیارہ بجے افتاری ایک تیرہ سالہ بچے سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں خود روزہ رکھ رہا ہوں ایک بچہ ایک لڑکا جو بالغ نہیں ہوا ہے بڑے فقر سے بتا رہا ہے کہ میں اکیس گھنڈے کا روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی فق نہیں پڑتا ہم یہاں خدا کا شکورتہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے وہ اکیس جون کو نہیں پڑا یا اکیس جون میں رمضان نہیں آیا کیونکہ اکیس جون سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے یا کچھ روزہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ کائش رمضان جو ہے وہ سردیوں میں ہوتے تو آپ دیکھئے کہ لوگ رمضان کو کھیل کے دوران بھی برت رہے اس کا حق عطا کر رہے اور جہاں اکیس اکیس گھنڈے کے روزے ہیں وہ بھی رکھے جا رہے ہیں ابھی صادق صاحب کراچی میں آئے میں ہیں وہ خود جو روزے کی اپتدہ کی ہے اٹھائیس گھنڈے کا روزہ رکھا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے دن ہوتا ہی چوبیس گھنڈے کا ہے یہ تھوڑا سا غلوف دین ہو گیا یہ ہوم ورک ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے اٹھائیس گھنڈے کا روزہ کیسے رکھا چین کا صوبہ ہے سیانگ کیانگ جہاں پہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے وہاں پہ گورمنٹ نے باقاعدہ اوفیشلی پابندی لگائی یہ روزے رکھنے پہ فرانس نے ہجاب پہ پابندی لگائی چائنہ نے روزے پہ پابندی لگائی آفیشز میں سکولوں میں کمپنیز میں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے اس کے باوجود لوگوں کی یہ کثیر تعداد روزے رکھ رہی ہے اور یہ بتلا رہی ہے گورمنٹ کو کہ روزہ ہمارے روز مرہ کے معاملات میں چندہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے ہو تو ہو جو ہر دو گھنٹے بعد سنیکس ہر چڑھ گھنٹے کے بعد ایک کولڈرنگ ہر چھ گھنٹے کے بعد چائے اور ہر ہر گھنٹے کے بعد کھانا خیر اب یہ روٹین تو خود مسلمانوں کا ہو چکا ہے ہمارے ہم بھی ماشاءاللہ چھ گھنٹے کا کھانا یا یوں کہہ لیجئے چھ وقت کا کھانا یا یوں کہہ لیجئے کہ تین وقت کا کھانا اور تین وقت کے سنیکس موجود ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے میں جو مسلسل مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ غور کیجئے گا کہ ہمارا ہر وقت بکری کی طرح جگالی کرنا ہے بچے چپس اور چنگم کی جگالی کرتے ہم پان اور سگرٹ کی جگالی کرتے یا ہر دو گھنٹے بعد جس طرح لوگ فیس بک پہ کلک کرتے ہم فرش کا دروازہ گھولتے کہ کچھ نیا تو نہیں ہے پتہ جلا کہ وہ پرانی جو ہے وہ پوسٹنگ لگی ہوئی ہے یہ ہے مک میرے کینیڈا کا شہر کہ جہاں پہ کسیر تعداد مسلمانوں کی خود پاکستانیوں کی ہے جہاں اس وقت اکیس گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے اور تمام لوگ جو ہے اس روزے کی زہمت اور دقت اور مشقت کو برداشت کر رہے ہیں ہمارے لئے ایک درس عبرت ہے تمام لوگ ان لوگوں کے لئے جو روزے میں اس قسم کی دقت اور زہمت برداشت کر رہے ہیں ایک بلند تر صلوات ہم نہیں معلوم ایک ٹیکنیکل غلطی ابھی ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے یا نہیں اگر ہوئی ہے تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پکڑ لی ہوگی اور احترام میں جو ہے ہمیں نہیں پکڑا ہوگا کہ ہم نے کہا کہ نماز میں آپ نے گفتگو بھی کی تو روزہ باطل اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز میں آپ نے کھانا کھایا پیا تو بھی روزہ باطل ٹھیک ہے گفتگو سے بھی روزہ باطل کھانے پینے سے بھی اب یہاں یہ فوراں بات پکڑی جا سکتی ہے بھئی روزے میں بھی تو کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اصولاً تو ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے مومین جب پکڑنے پہ آئے تو بڑی اچھی باتیں وہ پکڑتا ہے کہ اگر روزے میں ہر چیز کی آزادی ہے کچھن میں کام کرنے کی اسکول جانے کی کمپنی جانے کی اور مزدوروں کی طرح کام کرنے کی باہر نکلنے کی تو ٹھیک ہے آپ جو ہے کھانے کی بھی ازادی دیں دیکھیں روزہ یا بھوک انسان کی فطرت سے انتہائی قریب ہے وہ کس طرح آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ہر شخص امتحان کی زہمت و مشقت اور محنت سے گزرا ہوگا آپ خود یاد کیجئے کون سے ایسا امتحان ہے کہ جس میں آپ کی دن کی بھوک نہ اڑی ہو وہ کون سے ایسا پیپر ہے کہ جس میں آپ کی رات کی نیند نہ خراب ہوئی ہو جو امتحان یا کوئی اہم وقت آتا ہے کوئی اہم کام آپ کی دن کی بھوک بھی اڑی آتی ہے اور رات کی رات کی نیند بھی اڑی آتی ہے کچھ لوگ اس چیز کو عشق مجازی کی طرف لے آتے ہیں لیکن بہرحال یہ مقام نہیں ان مقامات کو بیان کرنے کا امتحان میں دن کی بھوک اور رات کی نیند اڑی آتی ہے کیوں جب آپ کی امی کہتی ہیں بیٹا سو جاؤ بہت رات ہو گئی ہے کل صبح اٹھ کے پڑھ لینا آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں صبح بھی اٹھ کے پڑھ لوں گی لیکن اس وقت بہت اہم ہے اہم کام اس سے میں گزر رہی ہوں بیٹا آپ نے کھانا نہیں کھایا دوپر کا نہیں امی چھوڑیں اب تو بھوک نہیں لگ رہی میں راتی میں کھا لوں گی یہ ایک روٹین ہے اس وقت کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا اپنی اولاد بر کے آپ نے امتحان کی دنوں میں کھانا چھوڑ دیا ایک میل سکپ کر دیا یا آپ رات کو دیر سے سو رہے ہیں لیکن ماں کو فوراں اپنا بچہ کمزور نظر آنے لگتا ہے تین دن گزرتے نہیں دیکھو میرا بیٹا بلکل پیلا پڑ گیا میری بیٹی جو ہے بلکل سوک کے کانٹا ہو گئی ہے اور وہی بیٹی وہی بیٹا وہی اولاد اگر رمضان میں روزے رکھ لے تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا تم ویٹائمنز لے لو بیٹا تم جو ہے ایکسٹرا ملک لے لو بیٹا جو تم کچھ روزے چھوڑ دو اپنی انقاد اور کمزوری کی وجہ سے رمضان ماہ رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی اہم عامر کی طرف متوجہ ہو تو غیر ضروری کاموں کو ترک کر دو وہ بھی وقتی طور پر اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ چوبیس گھنٹے آپ نہ کھائیں اسلام یہ نہیں کہہ رہا چوبیس گھنٹے آپ جا کے دوپیار کا کھانا چھوڑ دیں یا دن بار کھانا چھوڑ دیں رات میں کھائیں ٹھٹکے اور رات میں ذرا سا نین کم کر دیں لیلت اللہ قدر آئے تو پوری رات جاگ لیں ایک رات تین رات پانچ راتیں دس دن یا پورے رمضان جیسے آپ مناسب سمجھے اپنے ایمان کے دبار سے اسی طرح جب آپ کا کوئی اشتدار امریکہ سے یورپ سے باہر سے آ رہا ہوتا ہے اور چار بجے کی فلائٹ ہو آپ سوتے نہیں ہیں کیا سونا ابھی جو ہے تین بجے اٹھنا پڑے گا دوبارہ خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو یہ کیسا مومن ہے کہ جس کو رمضان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں رمضان کی ساتھوں میں جو سرور ہے اس کا کوئی سرور کوئی لذت اس کی روح میں سرائیت نہیں کر رہی اور وہ سو رہے بڑے مزے سے خراتے لے رہے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تو رماہی رمضان اتنا اہم مہینہ ہے اتنے اہم خزانوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے یا خواتین کی زبان میں ایک اینویل سالانہ سیل کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو اللہ کے خزانوں کو لوٹنا ہے فقط ایک کال پر آپ کے گھر میں نعمت رحمت سعادت موجود ہے بشر دیئے کہ آپ متوجہ یہ تو تھی ہماری اب تک کی مقدماتی گفتگو شاید تھوڑی سی تمیل ہو گئی اب آئیے ہم روزے کے روحانی فوائد کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہر فائدے پہ آیات اور روایات اور واقعات کی روشنی میں ایک تجزیہ کریں اور اپنی شخصیت کو اس آئینے کے سامنے رکھیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لئے کیا تیاری کی پہلے مرحلے میں دعوتِ تفکر کس قسم کا تفکر ضروری ہے دعوتِ توبہ پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت پھرنے کی طرف رغبت دعوتِ تقویہ جو کہ حدفِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون کہ مزدام تطہیرِ زبان زبان کو گناہوں سے کیسے بچائے جائے امتحانِ اخلاص جو خاص سمر ہے فائدہ ہے روزے کا صبر و استقامت وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحْكِ مِزْدَاقْ درسِ حَلَالِ رِزْقِ درسِ قَنَاعَتْ درسِ عِبْرَتْ درقِ دنیا دنیا میں رہتے ہوئے درقِ دنیا دعوتِ قرآن اور دعوتِ شبیداری آئیے اپنے گفتگو کہ پہلے مرلے دعوتِ تفکر پہلا روحانی فائدہ اس سے پہلے دیکھیں شروع کے ایام کا مجھے نہیں معلوم لیکن اکثر لوگ یہی بتلاتے ہیں تجربہ یہی کہتا ہے کہ شروع کے ایام رمضان کے بڑے ہی جان لیوہ ہوتے ہیں بڑے ہی پریشان کن ہوتے ہیں ہر شخص ایک چڑ چڑاہت سے گزر رہا ہوتا ہے ہر شخص ایک ڈسٹرپ روٹین سے گزر رہا ہوتا ہے شعبان اور اس سے پہلے کی جو بری عادتیں اس کو لگ چکی ہوتی ہیں وہ اس مہینے میں ختم ہونے جا رہی ہوتی اس لیے پریشان ہوتا ہے سگرٹ پینے والا الگ پریشان پان کھانے والا الگ مسترب دن میں ہر وقت چپ کچھ نہ کچھ چبانے والا وہ پریشان رات میں خوب ڈٹکے سونے والا اور نو بجے فجر کی نماز پڑھنے والا وہ پریشان کہ نماز نہیں اب تو سہری کے لیے تو کم اسکم اٹھنا ہے سہری تو واجب ہے نماز تو مستحیم ہے نوزباللہ کچھ لوگوں کے نزدی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے تو سہری میں تو اٹھنا پڑے گا بارل اب وہ دن ہے کہ جب آپ کو تفکر کرنا ہے سوچنا ہے اور یقیناً یہاں بیٹے ہوئے اور شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا ابھی کی بات کر رہا ہوں میں شروع کے ایام کی بات نہیں ابھی کہ میں کتنا پریشان تھا جب رمضان شروع ہونے والا تھا اس دفعہ تو بہت گرمی ہے اس دفعہ تو بہت زیادہ کام ہے اس دفعہ تو گھر کا پورا جسے کہتے ہیں کہ بوجھ میرے اوپر ہے اس دفعہ دفتر میں بھی بہت کام ہے چھٹی بھی دیر سے ملے گی اس دفعہ جو ہے وہ ورلڈ کپ آ رہا ہے یہ بھی ایک کام ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اس دفعہ جو ہے وہ گلی میں کرکٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ رمضان کیسے گزرے گا میں کس طرح بھوکا رہوں گا اور شروع کے تین دن ہوتے ہیں شرمسار ہونے ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کی شیطانی سوچیں تھی اور یقیناً وہ سوچیں شیطانی تھی کیونکہ شیطان ماہ رمضان میں بند ہے لیکن اپنے حصے کا کام اوور ٹائم کی صورت میں شابان میں کر چکا وسمسے ڈال کر وہم ڈال کر کہ دیکھو don't try to be smart بہت زیادہ متقیری بن جانا ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں اجنبی ہو جائیں اور چاند رات کو تم مجھے پہچاننے سے انکار کر دو ٹھیک ہے دوری رکھنا لیکن keep in touch آج کل sms کا زمانہ ہے آج کل انٹرنیٹ چیٹنگ کا زمانہ ہے آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے تو تھوڑا سا بہرحال ہمیں یاد کرتے رہے نا گاہے بگاہے وقتاں وقتاں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی جو ہے یہ ہماری وقتی دوری جو ہے مکمل طور پر فراق میں تبدیل ہو جائے تو انسان ایک تفکر کی کیسیہ سے گزرتا ہے مولا علی فرماتے ہیں اے روزے داروں اپنے امور میں تدبر کرو یعنی rough and tough بغیر سوچے سمجھے روزہ گزارنے کی ضرورت نہیں ہے استقبال ماہ رمضان کی حوالے سے کئی اسادزہ نے ماشاءاللہ آپ کا درس لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے میں جس طرح آپ کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے جس طرح استقبال کرنا چاہیے اور یہ استقبال یقیناً رمضان سے پہلے ہوتا ہے لیکن اگر رمضان آ چکا ہے اور روزے آپ گزار رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے اپنی سہری کو منظم کیجئے اپنی افطار کو منظم کیجئے اپنے اذکار کو منظم کیجئے اپنے روٹین کو منظم کیجئے اپنے غصے کو کنٹرول کیجئے اپنی زبان اپنی آنکھ اپنے کانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیجئے کس طرح میں بہتر سے بہتر زندہ روزہ گزار سکتا ہوں گزار سکتی ہوں اس پہ توجہ دیجئے لیکن ہمارے ہاتھ تفکر کس پہ ہوتا ہے دن بھر یہ سوچا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ کیا پکے گا اور غلطی سے خواتین کے موں سے یہ لفظ نکل جائے یہ جملہ مردوں کے سامنے کہ آج کیا پکاؤں اوہوہو ایک لمبی لسٹ باپ جو ہے وہ اپنی لسٹ بتا رہا ہوتا ہے بیٹا اپنی لسٹ بتا رہا ہوتا ہے امی آج فرنچ فرائز پکائیں اب باپ کہتا نہیں کباب پکائیں بیٹی کہتی نہیں امی آج چھولے ہو جائے اور چھوٹی بیٹی کہتی نہیں امی پکوڑے بڑے دنوں سے نہیں پکائے اور پتہ چلا کہ امی کو تمام لوگوں کا دل رکھنے کے لیے تمام چیزیں پکا کے رکھنی پڑتی ہے اور وہ ماں وہ خاتون خانہ بیچاری پوری افطار ٹینشن میں رہتی ہے چھے زیادہ آپ نے ڈال دی وغیرہ وغیرہ اب بیچاری جب افطار کے وقت اتنے تانے اور تن سے گزرے گی تو دن پر اگر افطار کے بارے میں نہ سوچیں تو کس بارے میں سوچیں تو مومن اور مومنہ دونوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ کی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم افطار اور سہری کا مینیو ڈسکس کرتے رہیں گے کیا ہماری خواتین ٹی وی چینلز کے آگے ریسپی لکھتے رہیں گے اور اس کو تجربے کے دور پر روزانہ دہراتی رہیں گی اور روزانہ کچھ نہ کچھ سنتی رہیں گے تخیلات کی تفکرات کی قسمیں ہیں مقداد بن اسود مولا علی کے بہت بڑے جانسار مولا علی کے بہت بڑے شیعہ جن کے بارے میں امام کی روایت ہے کہ جب خلافت کا وقت آیا مولا علی سے خلافت چھینی گئی کہ تمام کے دل لغزش میں آگئے لرزش میں آگئے سوائے مقداد بن اسود کے ارے اس کا دل تو فولاد تھا فولاد امام کیا لقب ہے امام کیا قوال ہے مقداد بن اسود ایک صحابی کے پاس سے گزرتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک سال ایک گھڑی کا تفکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے آگے گئے دوسرے صحابی فرمانے لگے ابن ابباز کہ ایک گھڑی کا تفکر سات سال کی عبادت سے بہتر ہے تیسرے صحابی کے پاس سے گزرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھڑی کا تفکر ستر سال کی عبادت سے بہتر وہ بڑے پریشان ہوئے کہ تینوں اصحاب اور رسول کا فرمان سنا رہے ہیں ایک سات اور ستر کے فرق سے رسول کے پاس گیا ہے کہ یہ تینوں اصحاب تینوں مختلف ایک گھڑی کے تفکر کی مختلف عجر بدلہ رہے ہیں رسول اللہ نے تینوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ اے ابو حریرہ تم کیا کہہ رہتے تم کس بات پر تفکر کرتے ابو حریرہ نے کہا کہ میں تخلیقاتِ خداوندی پر غور کرتا ہوں مخلوقاتِ خدا پر غور کرتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا تمہارا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ابن ابباز نے کہا کہ تم کس قسم کے تفکر کرتے ہو ابن ابباز نے کہا کہ میں موت و محشر کی سختی پر تفکر کرتا ہوں تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا تمہارا تفکر سات سال کی عبادت سے بہتر ہے پھر تیزرے صحابی سے کہا کہ تم کس بات پر سوچ بیچار کرتے ہو ان صحابی نے کہا میں دوزخ کی سختی پر سوچ بیچار کرتا ہوں رسول نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا کہ تمہارا تفکر ایک گھڑی کا تفکر تمہارا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اگر آپ ڈائٹ بلین افتار کا مینیو سہر کا سہری کا جسے کہتے ہیں چارڈ نیند کی ٹائمنگ اور ان تمام چیزوں کے چکروں میں اگر گھومتے رہے تو آپ گھن چکر بن جائیں گے ان تمام چیزوں کو چھوڑیے اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ بھوک اور نیند سے مستثنہ ہو جائیں تھوڑے سے بے فکرے ہو جائیں تھوڑے سے لاپرواہ ہو جائیں اور دیکھا جائیں آج کل کے مومن کو سب سے زیادہ فکر ہے تو کھانے کی سب سے زیادہ فکر ہے کہ سونے کی کہ روزہ کیسے گزرے گا کتنے گھنٹے سوں کھڑکی دروازے بند کر کے پنکھے اور اے سی کھول کر کہ کوئی مجھے نہ جگائے ہاں اگر سائرن بجھے یا افطار کا وقت ہو تو مجھے جگہ دیا جائے کوئی مزائقہ نہیں اب اتنے بھی کافر نہیں ہیں جیسے کہتے ہیں کہ روزہ کو اس کے وقت پر اور مستحباد کے ساتھ مستحباد کا مطلب ہے پھل فروڈ اور میٹھی چیز پانی ہیں تمام چیزیں اذکار کی بات نہیں ہو رہی دوسرا روحانی فائدہ دعوت توبہ ایک درود پر دیجئے محمد والے محمد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183, 184, 185 ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں ملحق ہیں بیان کر رہی ہیں روزے کو یہ شروع ہوتی ہے اب یہ جو چہتی آیت ہے اس کو دیکھئے اس کا بظاہر کوئی طریقہ نظر نہیں کوئی ربط نظر نہیں آتا روزے سے کیا آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں اُجیبُ دَعْوَتَ الدَّعِ اِذَا دَعَانِ پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي لِحَازَ مُجْ سے طَلَبِ قُبُولِيَتْ كَرُو وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اپنے ایمان پر قائم رہو میرے لئے یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں ہدایت ملے دیکھیں اللہ تعالی جو ہے جب ان آیات کو قرآن میں ذکر کرتا ہے آیت نمبر 183 میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم متقی بن جاؤ اس کے بعد کی آیت میں کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكَرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ اور آخری چہتی آیت جس کا کیا تعلق ہے ہم آپ کو بھی بتلائیں گے روزے سے کہ مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو میں تم سے بہت غریب ہوں اس میں کہتا ہے لَعَلَّهُمْ لَعَلَّكُمْ يَلْعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لَفْزِ لَعَلَّهُ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا کہ عربی میں لَعَلَّهُ اور لَعَلَّهُ لَعِتَا اور لَعَلَّهُ یہ دو الفاظیں جو خواہش تمنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں لَعِتَا ایسی خواہش جو ممکن نہیں پوری ہونا يَعَلَيْتَنِي كُنتُو تُرَّابَا کاش کہ میں مٹی ہوتا زندہ ہی نہ ہوتا کفار کہیں گے قیامت میں یا لائتنی معاکم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں کاش میں جوان ہوتا یہ تمام خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی واپس نہیں آ سکتی آپ کی جوانی یا کربلا کا واقعہ دوبارہ آپ کے لئے نہیں رنمہ ہو سکتا یا کافر جو ہے جب قیامت میں اٹھے جائیں گے تو وہ دوبارہ مٹی میں نہیں جا سکتے ان کے لئے لائتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن جو خواہش ممکن ہے جس اس کے لئے لعلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی لئے لعلکم لعلہم کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں شاید کہ تم متقی بن جاؤ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جو ممکن ہے آپ کے لئے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں پڑھتے اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے آپ حج بھی نہیں کہیں ماشاءاللہ صاحب استعاللہ انشاءاللہ مولا بلائیں گے اللہ بلائے گا تو چلے جائیں گے ارے آپ زیارت بھی نہیں گئے ارے مولا جب طلب کریں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کی محنت اور طلب ہے جو اللہ آپ کو بلائے گا یا اللہ آپ کو توفیق دے گا تکہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لئے یونیفارم خرید کے لاتی ہے نئی کتابیں خرید کے لاتی ہے نیا بیگ لے کر آتی ہے اس کے لئے ٹیوٹر لگواتی ہے اچھے سکول میں داخلہ دلواتی ہے پھر کہتی ہے کہ شاید کہ تم اچھے بچے بن جاؤ شاید کہ تم اچھے سٹوڈنٹ بن جاؤ یقین کیجئے آپ نے کیا نہیں دیکھا ہوگا کیا ایسا بچہ کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق کیا کوشش نہیں کرتا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں ضرور ایسی اچھی بچی بنوں گی میں ضرور کلاس میں فسٹ آوں گا آپ نے میرے لئے اتنی اچھی کتابوں کو انتظام کیا اتنی اچھے استطاعت کا احتمام کیا اتنی اچھے سکول میں مجھے داخلہ دلائیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی دروازے کھول رہا ہے جنت کی دروازے کھول رہا ہے دوزک کی دروازے بند کر رہا ہے روزانہ ہزاروں لاکھوں افراد کو رہا کر رہا ہے اور پھر آپ سے کہہ رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اتنا کچھ میں کر رہا ہوں شاید تو متقی بن جاؤ تو کیا مومن ایک بچے سے بھی گیا گزرا ہے جو اپنی ماں کی خواہش کو نہیں ٹھکڑاتا اور خدا کی خواہش کو ٹھکڑا دیتا ہے ٹھیک ہے تو نے جنت کے دروازے کھول دیئے ٹھیک ہے تو نے دوزک کے دروازے بند کر دیئے ٹھیک ہے تو نے ایک آیت کے برابر ایک قرآن کا ثواب دے دیا ٹھیک ہے تو نے سنت کے برابر نفل کے برابر فرض کا فرض کا ستر مکنہ ثواب دے دیا لیکن میں نہ مانوں میں نہیں مانتا ہے میں نہیں رکھتا روزہ اور میں جو ہوں متقی کیسا مومن ہے ایسا مومن یقیناً بدوقت مومن ہے ایسا مومن خدا کی رحمتوں سے دور ہے کہ جس کے لئے اللہ فرما رہا ہے وَنَحْنُوا اَقْرَبُوا الْحَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں کیروٹی ڈاٹری جو آپ کے دل کو آپ کے دماغ سے ملاتی ہے جو آپ کی مین سپلائی ہے جو آپ کی شہرگ ہے اگر کسی کو کہنا ہو کہ وہ ہم سے قریب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم میری شہرگ ہو کشمیر کے لئے اکثر ہم بچمن سے سنتے ہیں یہ الفاظ کہ وہ ہماری شہرگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی شہرگ سے بھی آپ سے قریب ہے وہ کیسا دور کہ نظر نہ آئے اور وہ کیسا قریب کہ جو دلوں کے حال جانتا ہوں اگر یقین نہ آئے تو کچھ دیر کے لئے ماہِ رمضان میں لفظِ رمضان پر غور کر لیجئے یہ کس مادے سے نکلا ہے رمضان سے نکلا ہے رمضان کا مطلب جلا دینا ایسی مٹی جو سورج کی شعاؤں سے تب گئی ہو حدیث الرسول ہے کہ رمضان گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے خدا بند عالم اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے انہیں بخش دیتا ہے اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا لیجئے نام ہی کافی ہے ماہِ رمضان کا نام ہی کافی ہے بتلانے کے لئے کہ ہمیں اس سے کس طرح استفادہ حاصل کرنا ہے ماہِ رمضان آپ کے گناہوں کو جلانے کے لئے آیا ہے دیکھئے اگر آپ سے کوئی کہے اس برطن میں شربت لے آؤ آپ کی سب سے پہلی ڈیوٹی آپ کی سب سے پہلی نظر کہاں جائے گی برطن کے اندر گلاس کے اندر کیوں آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ برطن کہیں اندر سے خراب نجز کوئی گندگی تو نہیں کیوں کہ مشروب کتنا شیری ہی کیوں نہ ہو ایک خطرہ خون اس کو نجز کرنے کے لئے گندہ کرنے کے لئے آپ کو بیمار کرنے کے لئے ایک خطرہ زہر آپ کو مار ڈالنے کے لئے کافی ہے چنانچہ ماہِ رمضان کی سعادتوں سے ماہِ رمضان کی رحمتوں سے اپنے کو آراستہ کرنے کے لئے اور اس میں نیکیاں کمانے سے پہلے پہلا قدم توبہ ہے پہلا قدم اپنی مغفرت کروانا ہے پہلے اپنے دل کو اپنی روح کو ان گناہوں سے پاک کیجئے پہلے اپنے دل کو حب دنیا حسد بہت کینا عدوات سے پاس پاک کیجئے پھر اس کے بعد نیکیاں کمائیے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشروب جو ریان نامی نہر انشاءاللہ آپ کی روحوں میں انڈیلی جائے گی اس کا شربت اس کا مایہ جسے کہتے ہیں نجس نہیں ہوگا تو پہلے اپنے آپ کو بخشوائیے اگر یقین نہیں آتا کہ ہم بخشے جائیں گے کہ نہیں ہم تو بڑے گناہ گا رہے ہیں تو اس حدیث کو پڑھ لیجئے کہ پہلی رمضان کو شیطان کے ہاتھ زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں اور ہر رات ستر ہزار لوگوں کی بخشش ہوتی ہے کیا ہم ستر ہزار لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے کیا اتنا گیا گزرا ہے آج کل کا مومن چلیے آگے چلتے ہیں اگر آپ کی باری یا اوپن میریٹ کے ستر ہزار میں نہیں آتا جم شب قدر آتی ہے خدا بند عالم جتنے بندوں کو ماہ رجب شعبان اور رمضان میں معاف کر چکا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس شب میں معاف کرتا ہے کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہمارا نام کسی رات کسی شام کسی دن نہ آئے ستر ہزار میں نہ آئے اگر آج کے دن نہیں آیا تو کل کے دن آجائے گا پرسوں کے دن آجائے گا ترسوں کے دن آجائے گا ارے شب قدر کے دن آجائے گا تو اپنے آپ کو سب سے پہلے گناہوں سے بخشوائیے اے لوگو ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدار احمد جس کا وسط مغفرت اور جس کی انتہا آتش دوزخ سے رہائی ہے بلکل وہی حجر ہے جو ایک حاجی کا ہوتا ہے کہ جب وہ حج سے آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا لیکن مجھے بتلائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں دل میں خیال دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور ہم اس خواہش کو دبا کے رہ جاتے ہیں اور کچھ مومنین اس خواہش کو لیے لیے قبروں میں اتر جاتے ہیں لیکن ایک مہینہ جو آپ کو حج کیسا ثواب دے رہا ہے اس سے ہم غافل ہیں امام کی حدیث ہے رمضان میں نہیں بخشوایا تو آئندہ بھی نہیں بخشا جائے گا حتیٰ کہ وہ عرافات میں حاضر ہو یعنی یا تو ماہِ رمضان میں بخش والے یا پھر حج کے موسم کا انتظار کرے آج کل کی مہنگائی کی طور میں یقیناً ایک حج مشکل کام ہے نہ صرف مالی طور پر مشکل کام ہے بلکہ لوگوں سے اپنے گھر والوں سے دور ہونا اتنے عرصے دفتر سے اور گھر سے غیر حاضر رہنا اور پھر واپس آر کر چیزوں کو اپنی جگہوں پر دیکھنے کا رسک لینا یقیناً ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے تو کیوں نہ ایسی عبادت سے ہم فوراً فائدہ اٹھائیں جس میں ہوم ڈیلیوری صرف ایک فون کال پر اللہ کی رحمتیں اللہ کی سعادتیں اللہ کی مغفرتیں آپ کے گھر میں موجود ہیں حج کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یہاں پہ رمضان کا مہینہ خود آپ کے گھر کے اندر موجود ہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ آسمان کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں اور ان کی دعا آرش تک پہنچ جاتی ہے ان میں سے ایک روزے دار ہے جب تک افطار نہ کر لے افطار کے وقت انسان افطاری میں مشغول ہوتا ہے کبھی پکوڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی چھولوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی دہی بڑوں پر نظر ہوتی ہے کبھی شربت کے گلاس میں پیمانے کو ناب رہا ہوتا ہے کہ ایک گلاس کافی ہوگا کبھی کھجوروں اور فروٹ چارٹ پر اس کی نظر ہوتی ہے ارے مومن کبھی تُو نے یہ سوچا کہ اس پکوڑوں میں جو تیل ہے وہ کہاں سے آیا وہ نعمت تجھ تک کیسے پہنچی اس پکوڑوں میں جو بیسن ہے وہ کن کن مراحل تک بیسن کی صورت میں تیرے گھر تک پہنچا ان پکوڑوں کو تلنے والے ہاتھ وہ بھی ایک نعمت ہے خاتون خانہ اور بیگم وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تو وہ آپ کے گھر میں کیسے نازل ہوئیں کچھ لوگ بلا کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نازل وہ آپ کے گھر میں انہوں نے قدم رنجہ کیسے فرمایا تو افطار کے وقت چھولے پکوڑوں سموسوں کی طرف للچائی ہوئی زبان نکال کر دیکھنے کی بجائے آنکھوں میں ایک عجیب و غریب درندگی صفت چمک بیدا کرنے کی بجائے ان نعمتوں پر غور کیجئے کیا میں ان نعمتوں کے قابل ہوں کیا مجھ سے بہتر لوگ اس دنیا میں موجود نہیں جو ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کا روزہ سڑکوں میں کھل جاتا ہے کتنے روزہ دار ایسے ہوں گے جو سڑکوں میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو فقط روٹی ملتی ہے جو رات کا کھانا بھی ہوتی ہے اور افطاری بھی ہوتی ہے تو ان نعمتوں پر غور کیجئے اور اپنے آپ کے لئے توبہ مغفرت طلب کیجئے اور اگر کوئی ایسا شخص نہیں تو اس کے لئے ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو روایتوں میں بھی آیا ہے بدبخت ملعون بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا رسول اللہ نے آمین کہی تین مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے شابان کے مہینے میں پوچھا گیا کیوں تو کہا جبریل نے کہا بدبخت ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا اور جنت میں نہ جا پایا خدا کی مغفرت نہیں حاصل کی بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروالی اور بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا دعا کرنے والا سب سے مقرب فرشتہ دعا پر آمین کہنے والا سب سے مقرب پیغمبر اور دعا قبول کرنے والا خداوند متعال کی ذات تو وہ دعا کیوں نہیں مستجاب ہوگی لیکن کن لوگوں کے لیے بدبختی ہے جو غصے میں ناراضگی کا اظہار کرے جو دن بھر سونے میں گزار دیں جو دن کو بغیر کسی نماز و اسکار کے اپنے لمحات کو برباد کر دیں اور جو اپنی زبان کو اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھیں جسے ڈاکٹر ڈیوارک نے کہا تھا اپروپرییٹلی یعنی مناسب طریقے سے اس طریقے سے کہ جس طرح ہماری زبان میں اسلام کی شریعت میں آیات اور روایات میں بتلایا گیا ہے کہ جس پر عمل کر کے کہو روزے سے اور ماہِ رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہلا لقمہ جب آپ افطار کا موں میں ڈالتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں یا واسع المغفرتی اغفر لی کیا یہ جملہ یہ لفظ کافی نہیں تھا اغفر لی اللہم مغفر لی کافی نہیں تھا کیا ضرورتی یہ کہنے کی یا واسع المغفرت اے وسیطر مغفرت کرنے والے یعنی ہر گناہ کو بخشنے والے بڑے سے بڑے گناہگاروں کو اپنے آغوش میں نہنے والے اپنی رحمت میں رہنے والے لینے والے میرے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے گناہ بہت بڑے میں معاف نہیں کیا جاؤں گا نہیں آپ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہیں جو واسع المغفرتی ہے وسیطر مغفرت والا ہے ایک اور جو روایت مفاتی میں درج ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شام ایک لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے دل نہیں مانتا کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل نہ ہو ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تیس لاکھ لوگوں میں اور پھر تیس کے تیس لاکھ شب قدر میں بلکہ اس سے زیادہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کے اختیام پر ساٹھ لاکھ سے زیادہ اور کتنے زیادہ ایک سٹھ لاکھ بھی ہو سکتے اور سو لاکھ یعنی کروڑ بھی ہو سکتے کیا ہم اس میں ایک فرد کی حیثیت سے شامل نہیں ہو سکتے جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گفتگو کا تیسرا مرحلہ یعنی تیسرا روحانی فائدہ دعوتِ تقویٰ اس سے پہلے ایک صلافات یہ آیت آپ کئی مرتبہ رمضان میں سن چکے ہوں گے رمضان کے اختیام تک یہ آیت آپ ہر کسی کو یاد بھی ہو چکی ہوتی ہے اور عید کے دن آپ سنیں تو ہر شخص بھول بھی چکا ہوتا ہے کونسی آیت کونسا رمضان کونسی افتاری کونسی زہری کونسا حجاب ہم نہیں معلوم تم کن ہوچربہ جسے کہتے ہیں کہ زمانے کی بات کرو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم پر تم سے پہلے کی امتوں پر تاکے تم متقی پر اس پہ تفصیلی تجزیہ تفصیل تفصیر وہاں فلسفہ روزے کے احکام کی حوالے سے یا غالباً ماہی رمضان کی خزانے میں آپ کو بتلا چکے یہاں تھوڑا سا رکھ کر تقوی کی طرف توجہ تو آپ کی دلانہ مقصود ہے کہ تقوی بچنے کا نام تقوی جو ہے وہ بچنے کا نام کچھ لوگ تقوی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کو تقوی نہیں بلکہ لقوی کہا جاتا ہے تو لقوی سے بچیے تقوی کی طرف دھیان دیجئے ایسا تقوی کہ جو آپ کی توضیر آپ کے مسائل کی طرف ایک صاحب نے کسی کے قصے سنانے چل کر دیے فلاں بزرگ تو ایسے فلاں بزرگ ایسے کہ جس میں عجیب غلو سا نظر آنے لگا اور کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے یہ تو اسلام میں جائز نہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ تقوی کی بات کر رہے ہیں آپ جو ہیں وہ احکام کی بات کر رہے ہیں میں تو عرفانیات کی بات کر رہا ہوں تو دوسرے نے کہا نہیں جناب یہ لقوی ہے یہ تقوی نہیں ہے جو طرز زندگی اسلام کی اسلام کے احکامات اور مشتہید کے فتووں سے ہٹ جائے وہ تقوی نہیں ہو سکتا تو تقوی کیوں ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی پریزگار اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ کیوں پھر وہی بات کہ پہلے گناہوں سے چھٹکارا پہلے مغفرت پہلے توبہ پہلے برطن کو اچھی طرح اندر اور باہر سے دھونا ضروری ہے اس کے بعد مشروب ڈالنا نیکی کرنا اگر آپ گندے جسم پر قیمتی کپڑا بھی پہل لیں آپ کو انجھن ہوگی اگر آپ نجیس ہو جائیں اس کے بعد کتنے ہی پرفیوم چھڑک لیں آپ نجیس ہی کہلائیں گے تقوی کیوں ضروری ہے رسول اللہ جب خدبہ شعبانیاں دے رہے تھے تو مولا علی کھڑے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس ماہ رمضان میں بہترین عمل کیا ہے کیا مولا کو نہیں معلوم تھا یا مولا اکیلے میں نہیں پوچھ سکتے تھے قرآن کی تفسیر گویا مقصود تی لعلکم تتقون کی وضاحت مقصود تی اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پریز کرنا ہے یعنی ان چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے نوافل پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے مستحبات کو انجام دینا سب سے زیادہ ضروری ہے شبیداری سب سے زیادہ ضروری ہے نہیں سب سے زیادہ ضروری عمر کیا ہے محرمات الہی جب انسان محرمات الہی گناہوں سے بچے گا تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اندر امڑ آئیں گی اڑن جائیں گی اسی پھول پر بیٹھتی ہے کہ جس میں رس ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمتیں اسی شخص کی طرف جاتی ہیں جو متقی پہ رہزگار ہو اور پھر انما یتقبل اللہ من المتقین ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم اسولی علیہ محمد روائے محمد کہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک بہت متقی پہ رہزگار سو کول متقی پہ رہزگار کا قصہ سن رکھا تھا ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہ کسی پھل فروش کے پھل چھرا رہے دو پھل چھرائے آگے گیا نانبائی کی دکان پر دو روٹیاں چھرا لی یہ چار چیزیں آگے جا کر ایک فقیر کو صدقہ کر دی امام نے اس کو آواز دی اور کہا یہ شخص میں تو تجھے بڑا متقی پہ رہزگار سمجھتا تھا تو میں نے تو تیرے بڑے چرچے سنے تھے اور جب وہ سمجھ گیا کہ امام نے نہ صرف میرا صدقہ بلکہ چوری بھی دیکھ لی ہے تو تعویلیں دینے لگا نعوذ باللہ امام کو کہنے لگا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے دس عجر دوں گا یعنی دس نیکیوں کے برابر عجر دوں گا تو میں نے چال پھل چرائے مجھے دس گناہ عجر ملا اس کو صدقہ میں نے چار پھل چڑھائے مجھے چار گناہ ملیں گے اور ان چار پھلوں کو صدقہ کر دیا تو چار ضرب دس چالیس نیکیوں ملیں گی تو چالیس نیکیوں میرے پاس ہیں اور چار گناہ میرے پاس ہیں چالیس میں سے چار کو نفی کر دیں ابھی بھی میرے اکاؤنٹ میں میرے پاس چھتیس نیکیوں موجود ہیں نعوذ باللہ امام کو قرآن سکھا رہا ہے حساب بتلا رہا ہے امام نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا فسألو اہل الزکر کہ اگر تم کو نہیں معلوم تو اہل الزکر سے پوچھ لو قرآن ناطق ہیں یہ لوگ قرآن تو قرآن سامد ہے یہ لوگ قرآن کو بتلانے سمجھانے والے ہیں تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالی فقط متقین پرہزگاروں سے عمال خبول کرتا ہے اگر آپ نے چوری ٹکیتی کر کے مسجد بنا ڈالی مدرسہ بنا ڈالا تو مدرسے والوں کا مسجد والوں کا تو فائدہ ہو گیا نماز پڑھنے والوں کا تعلیم حاصل کرنے والوں کا لیکن آپ کو کوئی عجر نہیں ملے گا بلکہ آپ کو اس گناہ کا عذاب قیامت میں ملے گا اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتا کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو اللہ تعالی یہ بھی دیکھتا ہے تم کہاں سے خرچ کر رہو تم نے کہاں سے کم آیا ہے اسی لیے جو اہم ترین سوال قیامت میں کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے رزق کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا یہ نہیں ہوگا کتنا کم آیا بیس ہزار کی جاب دی پچاس ہزار کی جاب دی جس کے لیے ہم سبازہ فکر بند رہتے ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں اتنا کمانا چاہیے ایسی گاڑی ہونی چاہیے ایسی علاقے میں رہنا چاہیے ایسا بھنگلہ ہونا چاہیے اتنا انکم ہمارا اتنا انپوٹ ہونا چاہیے اتنی انکم اتنا انپوٹ ہونا چاہیے اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ضروری نہیں یہ ضروری یہ ہے کہ تم کہاں سے کمار ہو حلال سے یا حرام سے اور کہاں خرچ کر رہو تو اللہ تعالی متقیوں سے آمان قبول کرتا ہے اور اگر آپ کو اس بات میں حیرت ہے تو ایک اور روایت حاضر ہے جس حدیث میں ہے شیخ مقفید اپنی کتاب شہید ثانی اپنی کتاب منیت المرید میں لکھتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت فاسق و فاجر کے ذریعے بھی کر دیتا ہے جو مسجد مدارس بنتے ہیں یا یتیم خانوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر کوئی ڈاکو اسم اگلر خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فاسق و فاجر کے ذریعے دین کی خدمت کروا دی لیکن اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور یہی چیز آج کل کی جدید دنیا میں منی لانڈرنگ کہلاتی ہے منی لانڈرنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے آپ نے جو بنگلہ یا گاڑی لی ہے اس کے لئے جو پیسے دیئے ہیں وہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے اسی کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں جب دنیا میں منی لانڈرنگ کی اتنی سخت سزا تو پھر خود اللہ کے ہاں اس حرام رزق کی سزا کیوں نہ ہو آپ کہیں گے سر ہمیں تقویٰ تو سمجھ میں آ گیا اور کسی حد تک لقویٰ بھی سمجھ میں آ گیا یہ بتلائیے بھوک و پیاس کا تقویٰ سے کیا تعلق کیا آدمی بھوک و پیاس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں کر سکتا تو چلیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ شکم سہری اور عقل و فہم اکھٹی نہیں ہوتی ہمیشہ یاد رکھئے جو شنس بہت زیادہ کھاتا بھی دیکھیں یہاں پہ یہ بات نہیں کی جاری کہ جو حرام کھاتا ہے یعنی حرام خوری اور عقل و فہم اکھٹے نہیں ہو سکتے نہیں حلال رزق کی بات ہو رہی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں لیکن اگر حلال رزق بھی پیٹ بھر کے کھایا جائے اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو فہم و فراست رخصت ہو جاتی ہیں ایک اور حدیث گناہوں کا بہترین معاون شکم سہری ہے ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں چلو بھئی میں شاپنگ پہ چل رہی ہوں تم بھی چلو گی میرے ساتھ دو افراد ہوں گے چوائس میں آسانی ہوگی وقت بھی آسانی سے گزر جائے گا سٹیڈنٹس کمبائنڈ سٹیڈی کر دیں چلو بھئی تم میرے ساتھ سٹیڈی کرو ساتھ میں مباحثہ کریں گے مزا آئے گا وقت بڑا اچھا گزر جاتا ہے سفر بھی جا رہے ہیں بھئی چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو اگر ایک کے ساتھ دوسرا مل جائے تو دو نہیں ہوتے وہ ایک اور ایک گیارہ ہو جاتے تو آپ کو کسی معاون کی صورت نہیں ہے انسان کی صورت میں شیطان کی صورت میں آپ پیٹ بھر کے کھائیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان تو موجود نہیں ہے ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں تو بس سمجھ لیجئے شیطان تو موجود نہیں ہے لیکن شیطان کا دوست تو موجود ہے شیطان کا دوست کیا ہے پیٹ بھر کر کھانا افطار میں اتنا پیٹ بھریں گے کہ پتہ نہیں ہمیں سہریم اٹھنے کا وقت ملے نہ ملے اور سہریم اتنا پیٹ بھریں گے کہ پتہ نہیں افطار نصیب ہو نہ ہو اور پتہ نہیں افطار سے پہلے ہی ہم کہیں شہید نہ ہو جائیں بے ہوش نہ ہو جائیں تو یہ بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی شکم سہری ہے روز رمضان کے ابتدائی ایام گزر چکے اور آپ کا وہم جو ہے اب اس کا بھوت بھی اتر جانا چاہیے کہ بہت زیادہ کھانے سے روزہ آسانی سے نہیں گزرتا بلکہ کم کھانے سے روزہ آسانی سے اور جسے کہتے ہیں کہ پھرتی سے گزرتا ہے تو اگر کوئی کسی کو کوئی معاون نہ ملے شہیدان کی صورت میں دوست کی صورت میں برے دوست کی صورت میں تو بس وہ زیادہ کھالے کافی ہے اس کو ایک فرینڈ مل جائے گا آپ نے مدرسے کی طرف جب رخ کیا ہوگا تو یہ حدیث ضرور سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خیر جاتا ہے تو اس کو علم دین دے دیتا ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کی اصلاح جاتا ہی تو کیا دیتا ہے خدا بند عالم کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کا الہم فرماتا ہے دیکھیں اس حدیث میں کہاں لکھائے کہ جب اللہ کو کسی کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اس کو مسجد کا راستہ دکھلاتا ہے اس کو مدرسے میں داخلے کی توفیق دیکھتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی جسے کہتے ہیں استطاعت دیتا ہے اسے درس و تدریس سے ملحق کر دیتا ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی چیز کے پڑھنے سننے یا کسی نفل کو ادا کرنے کسی ذکر کو ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے کس کا ذکر ہے کم بولنے کا کم کھانے کا اور کم سونے کا رمضان میں کم کھانے کا یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ رمضان میں ہم کم کھاتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے رمضان میں جو حدف ہے وہ کم کھانا ہے رمضان میں جو حدف ہے وہ کم سونا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ جب انسان کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے تو اس کی گفتگو بھی کم ہو جاتی ہے کیوں اس کا ایمان جو بڑھ جاتا ہے جب ایمان کم ہوتا ہے تو نعرہ بلند ہوتا ہے مولا علیہ کا قول آپ نے سنا ہوگا وہ الگ بات ہے کہ ہم کو اتنا شدید روزہ رگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر ہر وقت بارہ بجرے ہوتے ہیں اور کچھ بولنے کبھی جی نہیں چاہتا اور لوگوں کو بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ کیا آج تم نے دو روزے رکھے ہیں ایک روزے پہ تو ایسا مونی بندہ تو یا تم جو ہے گیپ لے لو ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھ لو باتیں پورے کر لیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان پر جب عرفانیات کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہجابات ہٹتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قرب الہی پیدا ہوتا ہے قرب پیدا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے اور یہی سے اس کی تقویے کا آغاز ہوتا ہے ایک اور خوش خبری سننی جیے جو کم کھائے گا اس کا حساب تھوڑا ہوگا ہماری ہاں سڑکوں پہ جو بل بورڈز پہ بینرز لگے ہوتے ہیں اس پہ الٹا ہوتا ہے بہت بڑا سا برگر دکھایا جاتا ہے اتنا بڑا کہ جو بل بورڈز سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور لوگ نیچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں شاید اس میں سے کچھ میونیز گرے تو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں پھر جا کے کھائیں گے اور جب آپ اس ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا چھوٹا برگر بھئی آپ نے بل بورڈ پہ تو اتنا بڑا بڑا برگر دکھایا تھا تو ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں بھئی وہ بل بورڈ ہے آپ کا میدہ اگر بل بورڈ جیسا ہو جائے تو ہم اتنا بڑا برگر بھی لادیں گے آپ کو اب ان کو نہیں معلوم کہ یقینا ہے معنی طور پر تو ہے ہمارا آپ دس برگر لادیجئے ہم کھا لیں گے کتنی بڑی خوشخبری ہے جو کم کھائے گا اس کا حساب تھوڑا ہوگا کوئی اچھنبے کی کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ نے نہیں سنا سلمان علیہ السلام پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سب سے زیادہ استفادہ کرنے والے بیغمبر ہیں دنیا نہیں ہواوں پہ ہواوں نہیں دریاؤں پہ دریاؤں نہیں جانوروں پرندوں پہ حکومت جنات پہ حکومت دی کس پہ حکومت نہیں دی ہر چیز کا کسی نعمت سے انہوں نے تجاوز نہیں کیا صحیح صحیح استعمال کیا اس کے باوجود حساب تو دینا پڑے گا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا جو ذرہ برابر نیکی کر لے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا تو جب نعمتوں کے استعمال پہ نعمتوں کی فراوانی پر قیامت میں زیادہ دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا تو چلیے ابتدا کیجئے ماہ رمضان سے اس کی ابتدا کیجئے کم کھانے پہ تاکہ آپ کا حساب کتاب بھی کم چہدہ روحانی فائدہ تطہیر زبان ایک درود پر دیجئے محمد والے محمد ایک مسئلہ جو پہلے تو بہت زیادہ مشہور نہیں تھا اب بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ اب یہ جملہ اکثر بولا جاتا ہے خدا اور اس کے رسول کی نزبت جھوٹ بولنا اور احتیاط واجب کے طور پر آئیم آتہار اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے کوئی جھوٹی تو ہم اور آپ کو جو کہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں ان کو بہت زیادہ بدرجہ اولا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے دیکھیں یہ تطہیر زبان فقط آپ کو غیبت اور جھوٹ اور دیگر گناہوں سے بچانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جو آج کل ایس ایم ایس بے دھڑک ہوتے ہیں تھنڈی سڑک پر کہ جہاں آپ کھڑے ہیں جہاں آپ کو ایس ایم ایس آیا چاہے سڑک میں کھڑے ہوں یا کسی موڑ میں کھڑے ہوں یا ہوتل میں بیٹے ہوں سکون سے پڑھے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کس نے بھیجائے اور اس میں کیا لکھا ہے صحیح بھی ہے یا نہیں ہے آپ بھی اس کے جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر چھے کہ آپ نے نہیں پڑھی یا ایوہ اللہ دین آمنو ان جاکم فاسقن کہ اے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بین ابائن کوئی خبر لے کے فتبینو انتسیبو تو تحقیق کر لو یہ نہ ہو انتسیبو قومن بے بے جہالتن فتسبحو کہ تم کسی قوم پہ چڑھ دوڑو علا ما فعلتم نادمین اور پھر تمہیں اپنی اپنے کیے پر ندامت ہو قبیلہ بنی مستلق کی طرف ایک صحابی ولید بن اقبا کو بھیجا اور یہ کہا کہ ان سے زکاة لے کر آو اور وہ کسی وجہ سے قبیلے تک نہ پہنچے کچھ جگہ آیا ہے کہ ان کی اس قبیلے سے دشمنی تھی اور یہ آکے کہہ دیا کہ قبیلے والوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا رسول اللہ نے آمادگی جنگ کا اظہار کیا لوگوں سے کہا جنگ کی تیاری کرو اور فورا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ نے تحقیق کروائی اور پتا چلا کہ یہ جھوٹ تھا ہمارا میڈیا جو اس وقت عراق میں ہونے والی جنگ کو سننی شیعہ کی جنگ قرار دے رہا ہے بی بی سی ویب سائٹ کے خلاف بقاعدہ مظاہرہ ہوا انگلینڈ میں جو ایک بہت معتبر خبر رساں ایجنسی سمجھا جاتا ہے کہ جس کی خبروں پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے ایک کافر گروہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سننی شیعہ کا جھگڑا ہے تو اسی طرح ہمارا میڈیا اس طرح کی اور باتیں کہ جس میں کسی بھی قسم کا سچ شامل نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر فتنہ ہی فتنہ ہوتا ہے ہمارے ٹی وی پر جو سہری اور افطار میں جو اس وقت پروگرامات آ رہے ہیں اس میں جس طرح کا جھوٹ بولا جاتا ہے مسائل کو تو روڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سازر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ ڈائیٹ اسلام ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے یہ جو ہے ڈائیٹ روزہ ہے جس کے طرف آپ کو رقبت دی جارہی ہے جو کوک اور کولڈرنگ اور جسے کہتے ہیں کہ میٹھی چیز کھانے کی شوقین ہے ان کے آگے اگر ڈائیٹ کولڈرنگ یا ڈائیٹ پاپے یا ڈائیٹ جو ہے وہ مٹھائی یا ڈائیٹ کیک رکھ دیا جائے آپ دیکھ لیجیے کہ کس طرح کا ان کا موہ بنتا ہے تو یہ وہی اسلام ہے جس میں اصل روح نکال دی گئی ہے جیسے سویٹ ڈش میں سے آپ چینی نکال دیں اس کے آپ نے اصل روح نکال دیں تو ان پروگرامات میں بھی اصل چیز کو اصل روح کو نکال دیا گیا ہے میوزک مکس گیترنگ اور دین کو ایک پھکڑپن سے تشبیح اور تعبیر دینا اپنے خود ساقتہ فتوے علماء کے سامنے پیش کرنا اور عوام کو ان کے مسائل کا حل بتانا یہ تمام دو نمبر کا اسلام ہے خدارہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے مردوں کو اپنے آسپاس کے لوگوں کو اس دو نمبر کے اسلام سے اس ڈائیٹ اسلام سے محفوظ رکھیے کیونکہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت مہدی نام کے جھوٹے دعویدار بہت پیدا ہوں گے اور جب امام سے پوچھا گیا کہ امام میں زمانہ کی ظہور کی حتمی علامت علامت کیا ہے تو امام نے کہا کہ جب لوگ مہدی کو دفنا کے آئیں گے جب بھی تب امام کا ظہور ہوگا لوگ بڑے پریشان ہوئے تو بتلایا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جھوٹے دعویدار پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو امام میدی کہلوائیں گے اور لوگوں کو اپنے طرف ورگلائیں گے اور لوگ ان کے پیچھے چل بھی کھڑے ہوں گے ایک امیر المومنین افغانستان میں گزرے اب ایک دوسرے جسے کہتے ہیں خلیفہ بغداد میں پیدا ہو گئے تو اس طرح کہ لوگ آتے رہیں گے اور آپ کو ان سے ہوشیار رہنا ہے اور اس میڈیا سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو ان لوگوں کو آپ کا رہبر اور رہنما بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے غیبت اور گالیوں کے حوالے سے بات بالکل واضح ہے کہ جب ایک عورت آئی ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہے رسول اللہ نے کہا یہ برطل لے جا اور ان بیٹیوں کو کہو اپنی بچیوں کو اس پر الٹی کریں جب انہوں نے الٹی کی تو پتہ چلا گوشت کے ٹکڑے نکلے پتہ چلا کہ انہوں نے غیبت کی تھی ایک عورت اپنی قلیز کو گالیاں دیتی ہے تو رسول کہتے ہیں کہ تیرا کیسا روزہ ہے کہ تو اپنے مو سے جو ایک گالیاں نکال رہی ہے تو اگر آپ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اگر آپ کسی کو جھڑک رہے ہیں اپنے مو سے گالیاں نکال رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے دیکھئے دنیا میں جو چیز آپ کے وردے زباں ہوگی وہی چیز مرتے وقت اور مرنے کے بعد غبر میں اور روزہ میں شر آپ کی نوکے زباں ہوگی شیخ حسن علیہ اسفہانی اپنے طلبہ کو قبرستان یہ وادیو سلام کا قبرستان ہے قبرستان لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قبر سے کان لگا کے سنو کیا آواز آ رہی ہے ہجابات ہٹ جاتے ہیں ان کے طلبہ جب قبر سے کان لگا کے سنتے ہیں تو آواز آتی ہے تازہ کھیرے لے لو ہمارے جو سبزی والے آواز لگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام سبزی والے خدا نہ خواستہ قبر میں یہی آوازی لگائیں گے نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز دن بر آپ کے ذہن میں سوار ہو چاہے وہ تاجر ہو دکاندار ہو کمپنی میں کرنے کام کرنے جوب کرنے والا شخص ہو جو چیز صبح شاب ٹو انٹو فور یا ون ٹو کا فور جو چیز آپ کے ذہن پر سوار رہے گی بس وہی چیز قبر میں بھی روزہ محشر میں بھی آپ کے نوکے زبا ہوگی شیخ حسن علیہ سفانی کہتے ہیں اب اس قبر کی طرف جاؤ اور اس قبر سے کان لگا کے سنو ایک دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا جب ان کے طلبہ نے دوسری قبر کی طرف کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو جو شخص عمر بھر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں تذبیر رہی ہوگی جس کے انہوں کے زبان پر استغفار رہی ہوگی کلمہ شہادت رہا ہوگا درود رہا ہوگا تو وہ وہی باتیں وہی عذکار اس کو قیامت میں اور قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی اور اس کے کام آئیں گی اب لوگ کہتے ہیں کہ سر بڑا مشکل کام ہے ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے چپ نہیں رہ سکتے اور کچھ بھوویں کہتی ہیں ہم ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے ہمارا ضروری ہے جب ہم گھر میں موجود ہوں تو ہم اپنے ساتھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں ناؤزباللہ تو ٹھیک ہے آپ ذکر نہ کیجئے آپ جھوٹ غیبت اور احانت سے پرہیز کرنا آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ جھوٹ ذکر الہی بھی نہ کیجئے کوئی بات نہیں دونوں چیزیں نہ کیجئے آپ ایک بیچ کی چیز کر لیجئے جو بہت آسان ہے خاموش رہنا زبان کو لگام دینا یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا اپنی امی سے بھی اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی ساتھ سے کہ زبان کو لگام دو بعض اوقات یہ جملہ شہر بھی استعمال کر لیتے ہیں وقت ضرورت تو تو آپ واقعی زبان کو لگام دے لیجئے کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں شہر کے یا والد کے یا والدہ کے کہنے پر آپ کریں گے تو وہ مسلحت کہلائی گی وہ اس میں سواب نہیں ہے اتنا خاموشی پہلی عبادت ہے رسول کی حدیث ہے کتنی عجیب عبادت ہے کچھ بھی نہیں کرنا ارے روزہ بھی تو کچھ نہ کرنے کا نام ہے روزہ میں کیا کرنا ہوتا ہاتھ میں ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنا ہے نماز کس کا نام ہے آزا و جوارے کی حرکت کا نام ہے حج کس کا نام ہے قصد کا ارادے کا سفر کا نام ہے روزہ کس چیز کا نام ہے کچھ نہ کرنا روزہ ہے بھوک و پیاس میں بلکہ جو کچھ کر رہے تھے اب تک اس کو بھی متروک کرنا اس کو بھی ترک کرنا یہ ہے روزہ خاموشی پہلی عبادت ہے اور ایک اور بڑی عجیب حدیث حدیث رسول ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ دس سال تک خاموشی کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہم عبادت کے بھی قابل نہیں دیکھیں ذکر الہی اسی زبان پہ جاری ہو سکتا ہے جو خاموشی کی لذت سے آشنا ہو پھر وہی بات برطن کے نجاست والی بات کہ آپ گالیاں غیبتیں اور جھوٹ بولیں گے اس زبان کو آلودہ کریں گے پھر اسی زبان پہ ذکر الہی جاری رکھیں گے تو کیا مزا آئے گا پہلے ذکر پہلے مغلزات جھوٹ غیبت اپنی زبان سے علیدہ کیجئے زبان کو آرام دیجئے ریسٹ دیجئے خاموشی کی صورت میں اور اس کے بعد ذکر الہی شروع کیجئے انشاءاللہ زبان کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام آزا جوارے زبان کے ساتھ حرکت کریں گے اگر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے تو آزا جوارے خود بخود مسلے کی طرف جائیں گے ارے میں نماز پڑھ کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو پہلے خاموشی اختیار کیجئے اور اس کے بعد عبادت سیکھئے ہماری ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو یوگا انسٹرکٹر تھے اور انہیں سنگاپور پتنی کہاں کہاں سے یوگا کی تعلیم اور وہاں پہ دنیا بھر کے یوگی حضرات وہاں جمع ہیں اب تو پاکستان چینلز پہ بھی یوگا کی پروگرامات نہیں لگے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اچھا انہوں نے کہا کہ یوگا صرف ایکسرسائز کا نام نہیں ہے یہ ایک خودسازی شخصیت کو نکھارنے کا نام ہے اپنی پرسنالٹی کو پولش کرنے کا نام ہے اور ہم جیسے بددو لوگ جنہوں نے قرآن کی آیاتی پڑھ رکھیوں لالکم تتقون روزہ رکھو اور متقی بن جاؤ انہ سناتا تنہان الفہشائے والمنکر کہ نماز بے شک فراشی و برائیوں سے روک دی ہم نے تو یہ سب کچھ پڑھاوا تھا ہمیں کیا معلوم کہ یوگا سے بھی تقوی یا خودسازی یا شخصیت کو نکھارا سکتا ہم نے پوچھا کیسے کہ لگے ہمیں یوگا میں جو سب سے پہلے تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ کہ تین دن تک آپ کو خاموش رہنا دیکھئے یوگی حضرات یا جوگی حضرات جو بھی کہہ لیجئے وہ اپنی شخصیت کو نکھار رہے ہیں اپنے اندر ایک نیا انسان پیدا کر رہے ہیں کس طرح خاموشی سے افتداء کر کے ارے یہی خاموشی تو ہمیں دی گئی ہے کہ پہلے خاموش رہو تمہیں عبادت کرنا خود بخود آ جائے گی اور ہم پوچھ لے آپ فوراں دھڑلنے سے یہ ہم نے ٹی وی اینکر سے سنا ہے کوئی کالر مسئلہ پوچھے گا عالم سے پوچھنے سے پہلے اینکر اپنا مسئلہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ ہے حتیٰ کہ ایک دفعہ تو نیل پالش کا مسئلہ بھی اینکر صاحب نے بتلا دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ وضو کر سکتی نیل پالش اگر لگی ہو کوئی فق نہیں پڑتا اسی وقت عالم نے روکا یہ آپ کیا بتلا رہے اب اتنے بھی جاہل نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے جاہل ہیں بے اقوب بن سکتے اتنے بھی بے اقوب نہیں ہیں فتوہ دینے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو ہم شیر کو شیری نہیں سمجھتے ایک کاغذی شیر سمجھتے اور جہاں بولنا جسے کہتے ہیں حرام ہوتا ہے چپ رہنا واجب ہوتا ہے وہاں بھی پی ایچ ایڈی کیا مذہب کے بارے میں گفتگو کر لیں صحت کے بارے میں گفتگو کر لیں اور سیاست کے بارے میں ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے شیخ مرسا انساری سے سبق سیکھی ہے کہ جب انہوں نے رسالہ عملیہ نکالا اپنی توزی نکالی مرجع عالم بنے دنیا بھر کے شیعہ آپ کے مرجیت کے اندر آئے دائرے کار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ کی پیشانی پر پہلے صفحے پر کیا جملہ لکھا ان لوگوں کے لئے اس شخص کے لئے جو مرنے کے ڈر سے حرام کھانے پر مجبور ہو یعنی اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور آپ حرام کھانے پر مجبور ہیں تو بس اس طرح میری یہ کتاب ہے اگر آپ کو کوئی عالم نہیں مل رہا اور سمجھ بنیارہ میں کس پر عمل کروں تو مجبوراً میرے فتوے پر عمل کر لیجئے گا یہ آخری حربہ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیے گا پہلا حل نہیں اتنا بڑے مرجع پانچمہ روحانی فائدہ امتحان اخلاص ایک درود پر دیں محمد والے محمد اللہم سلی اللہ خداوند عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اخلاص کو ثابت کرے جیسے ہم نے آپ کو بتلایا کہ نماز ہے حج ہے حتیٰ کہ زکاة و صدقہ بھی اگر آپ دے رہے ہوتے ہیں تو کم از کم دینے والے کو تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ نیکی کر رہے ہیں روزے کے لیے کہا جاتا ہے اتنا اخلاص ہے کہ فقط روزہ رکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے خداوند عالم نے روزے کو واجب قرار دیا ہے تاکہ اخلاص اخلاص کو ثابت کرے اور پھر مولا ایک اور جگہ تصریح فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے دیکھیں تقوی بھی حاصل کریں تو اس تقوی کی بھی تین درجے ہیں بچے کو ہم بڑی پابندی سے کہتے ہیں روزہ نا یہ جملہ کہتے ہیں بیٹا تمہارا ایک گریڈ آنا چاہیے تمہیں فرسٹ آنا چاہیے لیکن اپنے لئے تھرڈ کلاس تقوی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے لئے تھرڈ کلاس عبادت کا انتخاب کرتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا کن چیزوں سے روزہ برقرار رہے گا کیا شرائط ہیں روزے کی لیکن آزاں جوارے سے جو ہونے والے گناہ ان کی کوئی فکر نہیں مران صاحب غیبت کر سکتے ہیں روزے میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا ہاں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا جھوٹ بول سکتے ہیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا روزہ تو بہرحال رہے گا جو آٹھ یا نو چیزیں ہیں ان سے ٹوٹے گا اس کے علاوہ ہاں وہ عجر وہ سواب تو مومن اس عجر و سواب کو بھی کیوں ہاں سے جانے دیتا ہے کیا فائدہ ہے اسے روزے سے کیا فائدہ ہے اسی نمازوں کو جو لپیٹ کر آپ کی مو بر ماری جائے کہ نماز کے لیے نہیں کہا گیا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ وَآئِهُ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں الکساتے ہوئے جاتے ہیں فجر کی نماز میں کیا ہمارا الکسانہ اسی طرح کا نہیں جس طرح کے سورے میں اس آیت مبارکہ میں تو کیا ہمارے روزے بھی نماز کی طرح سستی کاہلی کا شکار نہیں کہ میں کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہمارا روزہ ہے کھانے پینے سے رکنا پیٹ کو غزہ سے بچانا یہ تھرڈ ڈگری کا سب سے لویس لیول کا روزہ ہے آزِ جوارے کو گناہوں سے بچانا آنکھوں کو بدنظری سے بچانا زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا کانوں کو موسقی سے بچانا ہاتھوں کو کسی کو عذیت دینے سے بچانا ان تمام چیزوں سے بھی آپ کو بچانا اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ گناہوں کا خیال تک دل میں نہ آئے اگر روزہ نہ ہوتا میرا تو میں بتاتی آپ کو فلاں خاتون کے بارے میں کیا ان کے لچھن ہیں اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا فلاں صاحب کس کس کرپشن میں مبتلا ہے اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو یہ ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہا ہے جس کو دیکھ کے میں بند کر رہا ہوں میں ضرور دیکھتا چلو دو بجے ریکارڈنگ آتی ہے اور دو بجے رات کو روزہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے ذہن میں جو آتا ہے کہ اگر روزہ نہ ہوتا جیسے کچھ مرسز رات کہتے ہیں کہ ہم داڑی نہ رکھتے تو فلاں ناؤزباللہ ایکٹر سے مل رہے ہوتے ہماری شباد ویسی ہوتی اس طرح خواتین بھی کہتی میں ہجاب نہ کرتی تو فلاں کی طرح لگتی تو یہ جو خیال جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو بھی جسے کہتے ہیں اس خناس کو بھی ذہن سے نکالنا ہے کہ گناہوں کی لذت ایک شخص سجدے میں پڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے بخش دے زارو قطار رو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے ان کو بڑا دکھ ہوا اور کہا ہے اللہ اس کو معاف کر دے دوبارہ شام کو اس طرف واپس آئے تو وہ شخص دوبارہ اسی طرح گویا کہ اس نے اب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے موسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا ہے اللہ تو اس کو معاف کیوں نہیں کر دیتا یہ صبح سے سجدے میں گریہ اوزاری کر رہا ہے خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ شخص قیامت تک اپنی ناگ رگڑتا رہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام کام گئے پریشان ہو گئے اس نے کون سے ایسا گناہ کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسا گناہ نہیں کیا جس کو میں معاف نہ کروں اس نے اب تک اس گناہ کی لذت کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے اب تو میں نے گانا سننا چھوڑ دیا لیکن مجھے فلان گلوکار پسند دی فلان گلوکارہ پسند دی ناوزباللہ یہ کیا ہے گناہوں کی لذت پرانی فلموں پرانو ڈراموں اور پرانے گناہوں کو ڈسکس کرنا اور ایک آہ بھر کے رہ جانا ارے ہم کن چکر مدرسے میں آگئے ہم تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ گناہوں کو یاد کر کے ان کی لذت کو محسوس کرنا یہ بھی گناہ ہے اس پہ بھی توبہ نہیں ہوگی اس لئے انسان توبہ سے دور رہ جاتا ہے ریا کاری جو کہ روزے میں تقریباً ناممکن ہے اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ایسا چھپاوا گناہ ہے کہ انسان کی عمر گزر جاتی پتہ نہیں چلتا سمعان نامی ایک عیسائی پادری کسی زمانے میں گزرا ہے جو ایک گرجہ گھر میں رہتا تھا اور وہ گرجہ گھر دور افتاد علاقے میں تھا ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا اس پادری سے ملے اور کہنے لگے تم اس دور افتاد گرجہ گھر میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہو اس نے کہا میں چالیس سال سے یا کئی سال سے رہ رہا ہوں تو اس نے کہا تمہارے کھانے پینے کا بندبس کون کرتا ہے کہا میں سال میں ایک مردبہ کھانا کھاتا ہوں اچھا یہ بات بڑی اچھمے والی ہے لیکن اس سے ملتی جلتی باتیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن تا کچھ کھایا پیا نہیں حضرت علیہ السلام کی بارے میں کہا جاتا ہے وہ غیبت میں خضر علیہ السلام کی طرح اور سال میں ایک مردبہ کھاتے ہیں اور ایک دفعہ ان کے کھانے میں رسول اللہ غزوہ جب وہ طائف کی طرف گئے تھے ان کے کھانے میں شریک ہوئے یہ بھی واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کرامات جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتا ہے جو ان کا تعلق دین سے نہ ہو لیکن اپنی نفس کی مخالفت کی بنیاد پر جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا مولا علی سے میں ہر چیز جانتا ہوں مولا علی نے اپنے ہاتھ میں کنکر لیے تو اس نے بتا دیا کنکر ہیں مولا نے پوچھا کیسے بتلائے کہلیں گے میں ہر بات میں اپنی نفس کی مخالفت کرتا ہوں تو ایسا ممکن ہے دیویڈ کوپر فیلڈ امریکہ کا جادوگر ہے اور وہ انسانوں کو دو ٹکڑے کرتا ہے ایک کا دھڑ دوسرے کی ٹانگ پہ ایک کی ٹانگ دوسرے کی دھڑ پہ لگا دیتا اور وہ چلتے ہیں ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیو کلپس موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کسی شیطان کی ذریعے ہو سکتا ہے کسی اسمہ آزم کے ذریعے ان کو وہ یہودی بھی وہ عیسائی بھی ہمیں ملتا ہے جو پیغمبر کی ہڈی کو لے کے بارش کی دعا کرتا تھا اور بارش ہو جاتی تھی برحل سب کچھ ممکن ہے لیکن ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی مقام اور کوئی جزا کوئی مطبع نہیں اور ان کو خدا رضا الہی سے نہیں نوازے کا سامان کہتا ہے کہ میں سال میں ایک مرتبہ کھاتا ہوں بزرگ نے پوچھا تجھے بھوک نہیں لگتی تیرا جی نہیں چاہتا تجھے وحشت نہیں ہوتی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا کہلنے کا ہوتی ہے وحشت کھانے کا جی چاہتا ہے لیکن سال میں ایک مرتبہ جب میرے چہنے والے ہار پھول لے کر آتے ہیں میری عزت افضائی کرتے ہیں وہ دن یاد کر کے میں دوبارہ اس ریاضت اور عبادت میں مشغول ہو جاتا ہوں اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر پورے سال روزہ رکھنا عبادت ریاضت میں گزارنا معتقف ہونا ایک جگہ بیٹھ جانا خلوت میں پوری زندگی گزار دینا فقط فقط اپنی اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے فقط فقط ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو سال میں ایک مرتبہ کسی شخص کے پاس ہیں یہ ہے وہ ریاکاری کہ جس سے آدمی پوری زندگی گزر جاتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا لیکن اس میں دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں اللہ تعالی نے اس کے لیے رستے بھی رکھے بن اسرائیل کا ایک عابد جو سالوں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا ایک دفعہ اس نے اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھے بتلا کیا میری عبادتیں قبول ہو گئیں اگر قبول ہو گئیں تو میں اور زیادہ اشتیاغ سے عبادت کروں گا اور اگر قبول نہ ہوئی تو تلافی کروں گا پتا چلا اللہ کی طرف سے جواب آیا حاطف غیبی سے ندا آئی اے عابد تیرا تو کوئی عمل قبول نہیں کیا اوہوہ بجھ سا رہ گیا دل ٹوٹ گیا اس کا کہلیں گے اللہ کیوں ایسا کیوں کر ہوا کہلیں گے تو نے جو بھی نہیں کی کی جو بھی عبادت کی لوگوں کو بتلانے کے لئے کی جس طرح ہم بات کرتے کرتے نماز شب کا تذکرہ کر جاتے ہیں کیا ہوا خیریت طبیہ ٹھیک نہیں ہاں وہ نیند نہیں اصل میں پوری نہیں ہوئی آج وہ اصل میں چھلیں چھوڑیں کوئی بات نہیں 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 بتلاو تو صحیح وہ اصل میں آج نماز شب کے لئے اٹھے دے اور پوری گیرہ پڑھ ڈالی ماشاء اللہ سے تو بعض وقت آدمی نماز شب پڑتا ہے پوری زندگی ایک مرتبہ بتانے کے لئے ایک مرتبہ بتانے کے لئے مستحب روزے چلیں رمضان مبارک کے روزے تو سمجھیں مستحب روزے رکھتے ہیں تو شکل سے نظر آ جاتا ہے برے جیسے کہیں ستر سال کی بوڑے کی طرح اکتے ہیں ستر سال کی بوڑے کی طرح جھکتے ہیں اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اپنے کمرے کیا ہو گیا خیریت تو ہے بیمار ہو نہیں وہ اصل میں چھوڑیں چھوڑیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا کام پر کیا کہہ رہی ہیں دی آپ بیٹے بتا ارے میں اصل میں وہ روزہ رکھا ہے میں نے بن سہری کا رکھ لیا اور بھی ذرا مسئلہ تو دیکھیں روزہ جوہ مردی کا نام ہے ابھی تذکرہ آگے آئے گا کہ جنگیں ہو جاتی تھی فتح مکہ ہو گئے بہنسر غزوات ہو گئے اور روزہ بھی اسی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب اس نے پوچھا اللہ تو ہی کوئی تلافی بتا تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر ورد زبان جاری رکھو اگر آپ کو ریاکاری کا خوف ہو اگر آپ کو خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو میری ریاضتوں کو قبول نہیں کرے گا تو آپ اس ورد کو نو کے زبان پر رکھی ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ سبر و استقامت ایک درود پر دیجئے محمد والے محمد وستعینو بصبر والسلاح استعانت حاصل کرو سبر اور سلاح سے امام سے پوچھا گیا سلاح تو سمجھ میں آگئی نماز سبر کیا ہے امام نے فرمایا روزہ اور حقیقت میں روزے سے زیادہ سبر میں معاون ابھی ہم نے پڑھا کہ گناہ میں معاون کون ہے شکم سیری اس کا الڈا مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنے آزمائشوں میں سبر استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لئے کیا کرو روزہ اور یہ اہلِ بیعت سے ثابت ہے حسن حسین جب بیمار پڑھے تو بی بی سیدہ نے تین دن کے روزوں کی نیت مانی اور اہلِ بیعت کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام دور پر روزے بس سے بھی زیادہ روزے میں تو صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے غزوہِ خندق میں بی بی سیدہ اور رسول اللہ کے لئے کچھ روٹیاں لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے حسن حسین کے لئے روٹی بنائی دی سوچا آپ کو بھی شرک کرنوں یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں پیزا بنا کے بھیجیں ہم نے بڑے دنوں بعد پیزا بنایا تھا سوچا آپ کو بھی بھیج دیں اس کا مطلب ہے کہ اہلِ بیعت کے خاندان میں روٹی بھی کبھی کبھی پکتی ہوگی اور دیکھ لیجئے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اے فاطمہ تین دن بعد یہ پہلی روٹی ہے جو مجھے نصیب ہوئی ہے ورنہ تو یہ بھی آتا ہے کہ صاحبِ رسول بعض اوقات گھانس پوس کھا کے اپنے پیٹ بھرا کرتے تھے تو رسول کا کیا کہنا غزوہ خندق ہی کی بات ہے ایک صحابی نے اپنا دامن اٹھا کے دکھایا تو پیٹ پہ پتھر بندہ ہوا تھا کیوں بھوک کے وجہ سے درد ہو رہا تھا اس لئے پتھر بندہ تھا رسول اللہ نے جب اپنی قمیز اٹھائی تو اس کے اوپر دو پتھر بندے ہوئے تھے فرشتے نے کہا کہ رسول اگر آپ کہیں تو مکہ کی زمین کو سونا بنا دیں اللہ کی طرف سے تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ گولڈ کے بسکٹس دے دو کچھ زیورو جہوارات دے دو سونے کا جو ہے تھوڑا سا ایک تھیلی تھیلہ دے دو اس کو میں رکھ لوں کبھی مجھ پر میرے آسان پر مشکل وقت پڑے تو وہ استعمال کر لوں کچھ تو کہتے کسی کم پہ تو راضی ہو جاتے نہیں رسول اللہ نے کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ایک دن مجھے کھانا کھلائے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھے یعنی ایک دن میں سبر کروں ایک دن میں شکر کروں تو یہ حالت ہونی چاہیے مومن کی تمام انسانوں کی اور اسی حدیث کے فلسفے کو آج کل کے ملہد اور ڈاکٹر حضرات alternate day fasting alternate day intermittent fasting کے نام سے یاد کرتے ہیں کہا رہے انسان کبھی کھائے اور کبھی نہ کھائے کبھی عام کھانوں سے استفادہ حاصل کریں کبھی روزہ رکھے تو اس کی صحت بہترین صحت ہوگی اور روزہ نہ صرف آپ کو سبر و استقامت دیتا ہے گناہوں کے مقابلے میں بلکہ شیطان کا مو کالا کرتا ہے شیطان کو ہراتا نہیں ہے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑی بری طرح ہراتا ہے اور اس طرح ہراتا ہے کہ شیطان کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا جس طرح آج کل قید و پابندی میں ہے کہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں اور یہ تو مہینہ ہی صبر کا ہے یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا ثواب جنت ہے وستعینو بسبر و السلاح میں صبر کیا ہے روزہ ہے صبر کی کیا جزہ ہے امام فرماتے ہیں کہ ایک رات بیماری کو قبول کرنا اور شکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہے آپ لیلہ دن قدر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک ہزار سال کے برابر ہے تو ایک ہزار سال تقریباً اسی ترہاسی سال کی عمر بنتی ہے یہ ساٹھ سال کی عمر کسی نے پوچھا قبول کرنے سے کیا مراد ہے تو بتلایا امام نے کہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہ بتائیں ہمارے اگر کوئی بیمار پڑھ جائے ہلکا سا بخار چڑھ جائے یہ لاؤ وہ لاؤ یہ پکاؤ وہ پکاؤ پورا گھر جو ہسپیٹل بن جاتا ہے اور بچے وارڈ بوئی بن جاتے بیٹ نمبر ون پہ ہوتے ہیں کبھی آپ پھر بیٹ نمبر ٹو یعنی سوفے پہ منتقل ہو جاتے ہیں پھر بیٹ نمبر ٹری یعنی کبھی ٹرینگ روم میں چلے جاتے ہیں ہر جگہ جا جا کے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے آواز لگا رہے ہوتے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ یہ کرو وہ کرو محلنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ پیناڈال کا پتہ ہے ہمارے پاس رکھا تھا شاید اس سے آپ کو کچھ بیماری کو نہ بتانا یہ ہے اصل صبر یہ نہیں کہ آپ دھنڈورہ پیٹیں اور اس کے بعد کیونکہ صبر پہ اگر کوئی شریک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سواب میں بھی وہ شریک ہو گیا یعنی پھر آپ کو کیا سواب ملے گا ساتھوہ روحانی فائدہ درس حلال رزق ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کی دیکھیں بہار کے ملکوں میں اکثر لوگ یہاں تو نہیں یہ بڑا ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریسٹورنٹ کا نام لے تو سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ حلال فوڈ ہے وہاں کا چکن اور وہاں کا جو مٹن ہے وہ حلال طریقے سے زبا ہوتا ہے اور اگر کوئی یہ پوچھ لے آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں یہ حلال طریقے سے کمائے ہیں آپ نے تو آپ اپنا مو لے کے رہے جاتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو حلال رزق کی طرف متوجہ کرتا ہے پہلے حرام اور نجس رزق کا اثر دیکھ لیجئے بخت النصر یا بخت النصر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں اس کی ماں نے اس کو ایک بدھ کے آگے ڈال دیا تھا وہاں پہ بہت سارے بدھ تھے اور ہر بدھ پہ کوئی نکوئی پجاری موجود تھا ایک بدھ تھا جس کا نام تھا نصر اس کے سامنے کوئی بھی پجاری موجود نہیں تھا یعنی اس خدا کو کوئی لفٹ نہیں کرارہا تھا ناؤزباللہ اب ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو یہ تو ہوگا کسی خدا پہ زیادہ رش ہوگا کسی خدا پہ کم رش ہوگا کوئی خدا کام کر رہا ہوگا مشغول ہوگا مصروف ہوگا کوئی خدا بگار بیٹھا ہوگا ناؤزباللہ یہ ہے سائیڈ ایفیکٹ شرک کرنے کا تو اس کی ماں نصر نامی بدھ کے آگے ڈال کے چلی گئی شام کو آئی تو دیکھا وہ بچہ کتیاں کا دودھ پی رہا ہے اور وہ کتیاں اس کو چاٹ رہی ہے اچھا اس پہ بھی وہ سمجھی کہ یہ کوئی دیوتا یا خدا کا میرے نصر خدا کا دیاوہ رزق ہے اور اس نے نامی اس کا رکھ دیا بخت النصر یا بخت النصر یہ شخص آگے چل کہ اتنا شقیو القلب بنا کہ جب بادشاہ بنا کسی طرح بادشاہ بن گیا تو ایک رات اس نے ماں کو کہا کہ ماں آج رات میرے پاس نہیں آنا میں بڑا مصروف ہوں ایک شہر فتح کرنے جانا ہے اس کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہے میری وزیروں سے لیکن ماں کسی طرح پہنچ گئی میٹنگ میں اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جب یہ فلسطین پہنچا تو ستر ہزار لوگوں کو قتل کیا اور پھر وہاں پر اس نے جسے کہتے ہیں کہ میں اپنے فتح کا جھنڈا گاڑا تو یہ ہے نجس چیز حرام چیز کا میدے میں جانا رسول کی حدیث ہے بڑی عجیب حدیث ہے اس حدیث کو تو دیوار پہ یا تغرے پہ یا کسی واضح جگہ پہ لکھ دینے کجی جاتا ہے آج کل کی زمانی کے حوالے سے ایک زمانہ آئے گا کہ جب کسی کا دین محفوظ نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو لومڑی کی طرح اپنی بچوں کو درندوں سے بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے آج کل کی زمانہ وہ زمانہ ہے کہ نہیں پہلے آپ بچے کو کمرے میں لوگ کر دیتے تھے گلی کے گندے بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں دیتے تھے آج کمرے میں بھی لوگ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ ٹی وی موبائل موجود ہے آپ کون کس قسم کے تار نکالیں گے آپ اپنا موبائل کی جسے کہتے ہیں کہ پاسکوڈ جو ہے کوڈ نمبر وہ چینج کریں گے یا پیٹی سل والوں کا تار نکالیں گے یا کٹیں گے یا جسے کہتے ہیں کہ جو ڈیوائز ہے اس کو اپنے پرس میں ڈال کے گھر سے نکلیں گے کسی طرح بچے انٹرنیٹ تک رسائی کسی نہ کسی طرح رسائی ہوئی جاتی تو آج کل کے ویلدان اپنے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے سامنے نظروں کے کہ گناہوں میں ملوثت ہوں جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا زمانہ ہوگا تو رسول اللہ نے فرمایا جب معاش خدا کی نافرمانی کیے بغیر ناممکن ہوگا اور آج کل وہ زمانہ آ چکا ہے تقریبا ہمارے ایک دوست مولانا صاحب مسجد میں نئے نئے پیش امام ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا صاحب سب دعائیں کروا دیں ایک دعا مت کروایا کریں انہوں نے کہا کون سی دعا کہ لیں جو آپ کہتے ہیں کہ رزق حلال عطا فرما کہ اللہ ہمیں رزق حلال کیوں کہ لیں گے کہ آج کل کون سا شخص ہے جو رزق حلال کمارا ہو مجھے بتائیے ہمیں بتائیے سب رزق حرام کمارے ارے اگر ہر شخص رزق حرام کمارا ہے اور آپ بھی اس میں ملوث ہیں تو آپ سے زیادہ کس کو ضرورت ہو کی دعا کی ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے کہ ڈاکس صاحب میں بیمار ہوں میرا علاج مت کیجئے گا ارے بھئی آپ ہی کی تو علاج کی ضرورت ہے اگر آپ حرام کمارے ہیں تو یہ دعا آپ ہی کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں حلال عطا فرما تو یہ لوگوں کی پہنچ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی شخص حرام سے محفوظ نہیں اور پھر رسول آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں اس زمانے میں تجرد کی زندگی جائز ہو جائے گی تجرد کی زندگی اسلام سے پہلے جائز تھی یا یا علیہ السلام خود عیسی علیہ السلام خود تجرد کی زندگیاں گزارتے تھے لیکن رسول اللہ کی امت کے لیے خاص رحمت تجرد کی زندگی حرام ہے فقط جو تین دن کا اعتقاف ہوتا اسی کو کہا گیا یہی تجرد ہے حج کرنا یہی تجرد ہے تو لوگوں میں رہنا یہ ضروری ہے لیکن ایک زمانہ رسول کی امت پہ بھی آئے گا کہ جب لوگ گھر میں بیٹھنے کو آفیت سمجھیں گے کیا وہ زمانہ نہیں خصوصا قراشی جیسے شہر میں جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئبت جسے کہتے ہیں کہ نازل ہوتی رہتی ہے ہر چلز جاتا ہے کسی طرح دروازے کھٹکی بند کر کے اپنے گھر میں مقید ہو جائے جب مولا نے عمر سعید اور اس کے ساتھیوں کو مقاطب کر کے خدبہ دیا تو خدبے کے آخر میں کیا کہا کیا یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری باتوں کا تم پر اثر ہوگا نہیں فوراں کہہ دیا مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں کا تم پر کچھ اثر نہ ہوگا کیوں کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے اتنا ضروری ہے اپنے آپ کو حرام سے بچانا کہ انسان جو ہے اس پر نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ در سنتے ہیں مجلس سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل نرم نہیں ہوتے اپنے رزق کی طرف توجہ دیں اور اللہ تعالی ربماہ رمضان میں دن بھر حلال روزوں حلال چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی میرے ہاتھوں سے لائے بھی سبزی پھل فروڈ جائز رزق میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ میرا نہیں ہے فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا سامنے بیٹھا تھا وہ اور وہ میرا نہ تھا تو وہ کی جگہ آپ خربوزہ رکھتے ہیں وہ کی جگہ آپ کوئی فروٹ چاٹ رکھتے ہیں وہ کی جگہ آپ دھائی بڑے رکھتے ہیں وہ کی جگہ آپ پکوڑے رکھتے ہیں وہ کی جگہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں سامنے رکھا تھا وہ اور وہ میرا نہ تھا یعنی میں اس کو کھا نہیں سکتا تربوز پکوڑے کتنی مردم آپ فریج کھولتے کیا بھینی بھینی خوشبو آتی ہے خوشبو کی بھبکے آپ بہوش ہو کے گر پڑے لیکن مجبور ہم نہیں کھا سکتے حلال جیز ہے بس خدا یہی بتلانا چاہتا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد اگر حرام ہوگی تو کھالوگے ارے کیسے کھالوں گا میں نے تو حلال کو نہیں چھوا خدا کے لئے تو میں حرام کو کیسے چھووں گا آٹھوہ روحانی فائدہ جو ہمیں اس ماہ رمضان سے حاصل ہوتا ہے اس روزے سے وہ ہے درس قناعت ایک درود پردے محمد والے محمد تھوڑا سا اضافی وقت آپ کا معذرت کے ساتھ لیں گے شاید غالباً ٹائم ہو چکا ہے لیکن اگر یہ موضوع مکمل نہیں ہوا تو شاید اگلی رمضان تک انتظار کرنا پڑ جائے درس قناعت دیتا ہے وہ الگ بات ہیں کہ ہم نہیں لیتے درس قناعت کیا ہے دو وقت کا کھانا جو مل جائے بھوک غزہ کے لئے چٹنی ہے امام کی حدیث ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو سب کچھ کھا لیتا ہے کیا کھائیں گے ارے بھائی میں نے دوپیر سے کچھ نہیں کھایا زہر بھی لیا ہو تو کھالوں گا اور بیگم بھاگی بھاگی جاتی ہے کھانا لینے زہر لینے نہیں کہ بڑی مشکلوں سے خود مانگائے اب میری طرف سے میں بریوززمہ ہوں درس قناعت دیتا ہے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں جوتے نہیں ہیں اور جب وہ لنگڑے آدمی کو دیتا ہے ارے اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں اللہ درس قناعت دے رہا ہے دو وقت کا کھانا دو وقت ملہ احمد نراقی اور رجو سعادہ میں فرماتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ کھائے دل میں اگر نہ ہو سکے تو دو مرتبہ کھائے اور اوقات وہ لکھتے ہیں نماز شب کے بعد صبح صبح کا کھالے اور نماز عشاء کے بعد رات کا کھالے ملہ احمد نراقی آپ کس دنیا میں آئیے کراچی میں دیکھئے مومنین کس طرح عام دنوں میں چھوڑیے رمضان میں کس طرح کھاتے ہیں افطار میں کھاتے ہیں پھر نماز کے بعد کھاتے ہیں سہری سے پہلے تھوڑا سا ڈپکا مارتے ہیں جسے کہتے ہیں امی کی لینگویج میں اور پھر سہری میں پھر دوبارہ آستین چڑھا کے بڑھ جاتے ہیں ہم ماہر حمضان میں تین اور چار وقت کا کھالیتے ہیں جسے کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں تو دو مرتبہ امام چھتے امام یہ امام جعفر سادق علیہ السلام اللہم باسفلی اللہ کہ دور میں قہد پڑا آپ نے اپنے غلام جس کا کام تھا کہ غزہ کی رکھوالی کرے کچن کا انچارج تھا اس کو کہا کہ گھر میں کتنا کھانا ہے کتنا غلہ ہے تو اس نے کہا کہ گھر میں اتنا کھانا ہے جو تین چار مہینے کے لئے کافی ہوگا امام نے کہا قہد کا زمانہ ہے اور تم نے تین چار مہینے کا کھانا جمع رکھا ہے جاؤ فوراں اس کو بازار میں جا کے فروخت کر دو اور اس کو فوراں جا کے فروخت کر دیا گیا تو قناعت سکھایا جا رہا ہے اسلام جو ہے یہ کہتا ہے کہ دو وقت کی روٹی آج کی روٹی یا چند دنوں کی غزہ آپ نے پاس رکھو اور زیادہ کی چکر میں نہ پڑھو اگر رمضان ماہ رمضان میں بھی اگر آپ زیادہ کھانے اور زیادہ چیزوں کو اسٹور کرنے میں لگ جائیں گے تو پھر اس سے تقوی حاصل نہیں ہوگا در سے عبرد ہے ہماری گفتگو کا نوام رحلہ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے اس سے قیامت کی دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو کہ جب انسان روزے میں بھوک پیاس کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان کو نہ صرف یہ تقوی کی حصول کے لیے سرگردہ رہنا چاہیے بلکہ قیامت کی بھوک پیاس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا یہ جو آپ کا پنکھا لگا ہے اتنا اوپر یہ جو آپ کی چھت ہے اتنا اوپر دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے اگر سورج یہاں آج آج آئے تو آپ کا کیا حال ہو لیکن گھبرائیے مت اس نزدیکی کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں ہاں جو گناہگار ہیں وہ پسینے میں شرابور ہوں گے جس کا جتنا گناہ ہوگا اس کا اتنا پسینہ ہوگا کوئی ٹخنوں تک پسینے میں تربتر ہوگا کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا شرابور ہوگا کہ اپنے ہی پسینے میں ڈپکیاں لگا رہا ہوگا دسویں روحانی طاقت روحانی قوت روحانی فائدہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ترکے دنیا لیکن ترکے دنیا وہ والا نہیں کہ مکمل طور پر ترکے دنیا کر کے بیٹھ جائیں دنیا چھوڑ دیں ترکے دنیا دنیا کے اندر دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں کہ جب کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے تو انسان سلامت ہوتا ہے اور جب پانی کشتی کے اندر اوپر آ جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے اس ترکے دنیا میں ترکے لذات شامل ہیں میاں بیوی کے تعلقات تک کو منع کیا گیا کہ اگر کبھی گھر والوں کو چھوڑنا پڑے کبھی جہاد کے لئے لب بیک کہنا پڑے تو تم بھی تیار رہو تمہارے اہل خانہ بھی تیار رہیں اس دوری کے لئے ترکے ضروریات ہے کہ اگر کبھی امام کا ظہور ہو اور اس میں تم سپاہی کے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دو تو بھوک پیاس کو برداش کر لو اور اپنے ماہ رمضان کے روزوں کو یاد رکھو کہ میں اس سے پہلے بھی تو بھوک پیاس برداش کر چکا لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ رمضان سے پہلے جو شاپنگ کی جاتی ہے کہ ایک بچہ بے اختیار ممہ سے پوچھتا ہے مم میں تو سمجھا تھا کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے یہ تو لگتا ہے کہ پیٹ بھرنے کا مہینہ ہے اتنی زیادہ چیزیں آپ نے لیں اور یقیناً آپ خود دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں جو غزہ اور اجناس کے امبار ہیں وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ماہ رمضان یا روزہ دعوت قرآن ہے خود اس مہینے میں اور ویسے بھی شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن حدل لنناس و بینات من الہدہ والفرقان کہ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہدایت ہے اور اس کے علاوہ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اس مہینے میں جو قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا اور آپ دیکھ لیجئے ہمارے آئمہ اطحار کس طرح پابندی سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے دوسرے مہینوں میں کہا جاتا ہے ایک مہینے میں ایک ماہ یا چھے دنوں میں قرآن ختم کرنا مستحب ہے ماہ رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تین دن میں قرآن ختم کرنا مستحب ہے اور چند آئمہ اطحار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں چالیس چالیس مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ کسی امام کو حدیعہ کر دیں تو اس کو پڑھنے کا عجر دگنا ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت میں یہ عجر آئمہ کی رفاقت کی صورت میں ملے گا قرآن کیا ہے ایک غیر ملکی ایک غیر مسلم سے پوچھئے نپولین بوناپارڈ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مصر کی لائبریڈی جامعالعظر یونیورسٹی میں گیا اور وہاں اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں سب سے بہترین کتاب کونسی ہے لوگوں نے قرآن بتلایا اس نے کہا مجھے پڑھ کے سناو اور جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت ہے سیدھا راستہ ہے اور بشارت ہے مومنین کے لئے اس نے کہا بس اب رک جاؤ کہتے ہیں کہ وہ اس آیت پر رات بھر غور کرتا رہا اور صبح اٹھا اور اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ اگر مسلمانوں نے قرآن کو تھام لیا تو یہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے چنانچہ ان لوگوں کو کسی طرح قرآن سے دور رکھو کس سے غریب کر دو موبائل سے دور رکھو موبائل سے غریب کر دو انٹرنیٹ سے غریب کر دو ٹی وی چینل سے غریب کر دو ہم جتنی مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں اپنا ایس ایم ایس دیکھنے کے لئے فون کالز دیکھنے کے لئے ہم جتنی مرتبہ لوگ آن ہوتے ہیں فیس بک یا فساد بک پہ آنے کے لئے یا انٹرنیٹ کی ویب سیٹ چیٹنگ ویب سیٹ پہ لوگ آن ہونے کے لئے اگر اتنی مرتبہ ہم قرآن کھول لیں یا قرآن کے بارے میں سوچ لیں تو بھی بڑی بات ہے تو ایک غیر ملکی جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجات کے لئے کافی ہے دنیا پہ حکمرانی کے لئے کافی ہے تو پھر خود مسلمان اس حکمرانی سے کیوں دور ہیں فقط اس لئے کہ انہوں نے قرآن کو مس انٹرپریٹ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے قسم کھا لیے اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے لئے ایک شخص تھا پیٹو جس کا نام تھا مننان تفیلی تفیلی کہتے ہیں وہ شخص جو کسی پر بوجھ بن گیا ہو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں قرآن کی کون سی آیت پسند ہے اس نے کہا وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تَعْقُلُو تَعْقُلُو کہ تم کھاتے کیوں نہیں جو تمہیں دیا گیا ہے پھر اس سے پوچھا گیا تم قرآن کے کس عمل پر سختی سے کاربند ہو کہا گیا وَكُلُو وَشْرَبُو کھاؤ پیو حالانکہ اس کے بعد کیا جملہ ہے کُلُو وَشْرَبُو وَلَا تُسْرِفُو وہ جملہ نہیں کہا کہ کھاؤ پیو پھر اس سے پوچھا گیا تم کون سی دعا ہر وقت کرتے رہتے ہو اس نے کہا رَبَّنَا اَنزِلْ عَلَيْنَا مَا عِدَةً مِنَ السَّمَائِ اے رب ہمارے لئے آسمان سے کھانا نازل فرما پوچھنے والے نے غصے سے کہا کیا تم کو کوئی حدیث بھی یاد ہے کہنے لگا ہاں رسول نے فرمایا اگر کوئی بھیڑ بکری کے پائی کی میری دعوت کرے تو میں قبول کروں گا اور حاضر ہوں گا تو ہم نے جتنے بھی احادیث اور قرآن کی آیت یاد رکھی ہیں وہ صرف و صرف اپنے فائدے کے لئے آخری روحانی فائدہ دعوت شبیداری اور وہ ناجوان جو دور جانے کا قصد رکھتا ہے اس کو رات میں ہی اٹھنا چاہیے جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے اے اللہ تو تو قرآن میں کہتا ہے وہو اللذی جعالا لکم اللیلہ لباسا والنوما سبادا یہ وہی ہے کہ جس نے رات کو آرام کے لئے بنایا اور دن کو مشقت کے لئے اب تو کہہ رہا ہے کہ لیلال قدر میں جاگ تو یاد رکھئے کہ شب و روز اللہ کے ہیں نہ کہ ذاتی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ جب میں کہوں کہ روزہ کھول لو تو روزہ کھول لو اگر ایک منٹ پہلے بھی کھولا تو روزہ باطل اور جب میں کہوں کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھو تو دور رہو جب میں کہوں کہ سو تو سو جاؤ اور جب کوئی خاص وقت آ جائے خاص رات آ جائے تو آپ جاگ جائے شب داری دو زندگیوں میں سے ایک ہے اور یقینا جو رات کو جاگتے ہیں درس و تدریس کے لیے پڑھنے کے لیے متعلق کے لیے عبادت کے لیے ان کے نزدیک یقینا ایک نئی زندگی کا تعرف ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو بیدار رکھو شکموں کو لاغر بناو اور جسموں کو اپنے نفس پر نصار کر دو آخر میں جناب نفسہ خاتون کے بارے میں ضرور کہیں گے اہلِ بیت کے خاندان کے ایک فرد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بھوپی آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوں گا جب کسی نے امام کی کنیز سے پوچھا کہ تُو نے امام کو کیسا پایا تعریف کر تو اس نے کہا کہ تعریف مختصر کروں کہ تفصیل سے اس نے کہا مختصر کر اس نے کہا میں نے چوتھے امام کے لیے ہے کہ میں نے اپنے امام کو دن میں اپنے امام کے لیے دن میں دستر نہیں بچھایا اور رات میں بستر نہیں بچھایا سلام امام نہیں امام کے گھر کی خواتین بھی امام کے ساتھ شامل ہیں اس شبیداری اور ان روزوں میں جناب نفیسہ قاتون فپی کرشتہ رکھتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے وہ کہتی ہے میں اپنی فپی کی خدمت میں چالیس سال تک حاضر رہی میں نے کبھی اپنی فپی کو رات کو سوتے وے نہیں دیکھا اور دن میں کھاتے وے نہیں دیکھا پچیس یا تیز حج کیے اکثر پا پیادہ کیے پیدل کیے ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے فلسطین کا سفر کیا ہم حج عمر زیارت کے لیے سوچتے ہیں عمر گزر جاتی ہے وافسی میں مصر میں کہیں قیام کیا لوگوں کے اسرار پر مستقل طور پر سکونہ اختیار کر لی گھر میں قبر خدوائی اور اس قبر میں کئی ہزار مرتبہ قرآن ختم کیے کئی ہزار مرتبہ تقوی کی خبریں جب دور دراز مقام تک پہنچی تو پڑوس میں رہنے والی یہ کہ یہودی آئی کہ میں بھی تو استفادہ کروں ایک دفعہ وضو کر رہی تھی اس یہودن نے آپ کے وضو کا پانی جو نیچے گر رہا تھا وہ اٹھایا اور اپنے پیدائشی نابینا بچے کی آنکھوں پر مل دیا اس بچے کی بینائی واپس آگئی تو دیکھئے اس زمانے میں نہ میڈیا تھا نہ نفیزہ خاتون کہیں درس و تدریر سے وابستہ دیں لیکن اس کے باوجود فقط اپنے تقوی کی بنیاد بر خاتون ہونے کے باوجود کتنا ذریعہ بنیں دعوت و تبلیغ کا ان کے اس موجزے اور آپ کے تقوی کی وجہ سے کئی خاندان یہودیوں کے مشرف پہ اسلام ہو گئے ہمیں بھی چاہیے کہ اہلِ بیت کی نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی حد تک مکمل دور پہ نہ صحیح کسی حد تک شبہ داری کریں اور بھوک پیاس اور روزے کو بجا لائیں اس میں بھوک پیاسی ایسے رہیں جیسے کہ حق ہے یہ نہ ہو کہ مولا کی یہ نصیحت یہ حدیث ہم پر چسمہ کر دی جائے کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کئی عبادت گزار ایسے ہیں جن کو زہمت اور تھکن کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہِ رمضان کی سعادتوں برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق ادا فرمائے ملتا ملتا